ان کے ادھیکش جی اور ان کے سبھی سمبانت ادھیکاری اور یہاں آئے ہوئے اسمالسکل انڈسٹریز کے سبھی ساتھیوں ایک ہے ایسے سمیمے آپ کے بیچ میں بیاکیان کرنے آیا ہوں جب سارے دیش میں بہت ہتاشا کا ماحول ہے انڈسٹریز کے بیچ میں جو ہتاشا ہے اس کو ایک ہی لائن میں میں آپ سے کہوں ابھی کچھ دن پہلے میں شیئر مارکیٹ میں گیا تھا بومبے سٹوک ایکچینج میں میرا ایک لیکچر ہوا تھا رنگ کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا لیکچر وہ رنگ میں کرتے لیکن پتہ نہیں میرا لیکچر انہوں نے رنگ میں رکھا اور شیئر مارکیٹ کے جو چیئرمین ہمیسٹر دمانی وہ خود میرے لیکچر میں موجود تھے تو لیکچر کے بیچ میں دمانی صاحب نے جو مجھے ایک بات کہی وہ یہ کہ راجیب بھائی پچھلے چالیس سال میں ہندوستان کے بازار میں اتنی بھینکر مندی نہیں آئی جو اس سال میں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی اتنا بھینکر ریسیشن انڈین مارکیٹ میں آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے خود نہیں معلوم کہ میرے دیش کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ جو بھینکر ریسیشن آیا ہے انڈین مارکیٹ میں یہ ایسے ہی نہیں آیا ہے اس کو باقاعدہ پلیننگ کے ساتھ آپ کے مارکیٹ میں انٹروڈیوز کیا گیا اور آپ کے مارکیٹ میں ریسیشن کو انٹروڈیوز کیا ہے ایک پولیسی کے تحت جس کا نام ہے گلوبلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ یہ گلوبلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن کی جو پولیسیز ہیں ان کا نتیجہ ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ گلوبلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن کی جو پولیسیز ہیں وہ ڈالی افلیے گئی ہیں تاکہ آپ کو برباد کیا جائے آپ کے مارکیٹ میں ریسیشن آئے آپ کے انڈسٹریز بند ہوتے چلے جائیں آپ کے لوگ بیاپار کرنے نہ پائیں آپ کے لوگوں کو اتنی پریشانیاں پیدا کر دی جائیں کہ آپ خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں تاکہ جب آپ میدان چھوڑ کر بھائیں گے تو ملٹی نیشنلز کو پورن کمپنیز کو ایک دم کھلا ہوا راستہ مل جائے گا آپ ہی ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کو ٹک کر دے سکتے ان کے ساتھ کمپوٹیشن کر سکتے اور ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہمیشہ سے ایک سٹوٹیجی رہی ہے آج سے نہیں پچھلے پچاسوں سال سے کہ ان کو کوئی کمپوٹیٹر نہیں چاہیے ہو ہمیشہ منوپولی میں وشواس کرتے ہیں تو منوپولی میں وشواس کرنے والے لوگ کبھی بھی کمپوٹیٹرز کو برداشت نہیں کرتے تو ان کی یہ پالیسی رہی ہے دربھاگی سے یہ پالیسی آپ کے دیش میں لاغو کی گئی ہے لبرلائزیشن اور گلوبلائزیشن کے نام پر تو آج کے اس ویاکشان میں میں دو ہی باتیں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ ایک تو یہ لبرلائزیشن اور گلوبلائزیشن ہوا کیوں اس کے پیچھے کونسی ایسی شاجش ہے جس کے تحت یہ چل رہا ہے اور دوسرا کہ یہ جو لبرلائزیشن اور گلوبلائزیشن ہو بھی گیا ہے تو اس کے نقصان کیا ہوئے اور تیسرا حصہ کہ ہم اس میں سے باہر کیسے نکلیں جو سب سے مہتپون ہوگا کہ اس میں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا تو ان تین باتوں پر میں میرے بیاکشان کو کنکلوٹ کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے مارکیٹ میں یہ جو لبرلائزیشن اور گلوبلائزیشن ہے انڈین گورنمنٹ نے یہ جو لبرلائزیشن اور گلوبلائزیشن شروع کیا ہے یہ کوئی اچانک سے نہیں شروع ہوا ہے اس کی جو تیاری ہے وہ بیسیوں سال سے چل رہی امریکہ اور یورپ کے دیش اور ان کے ساتھ کچھ ملٹی لیٹرل ایجنسیز جیسے ورڈ بینک آئی ایم ایف آئی ایف سی انٹرنیشنل فینینشل کارپوریشن ورڈ بینک انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ وغیرہ وغیرہ یہ سب پچاس سال کی پلاننگ کر کے چلنے والے لوگ ہیں انیس سو ستر کے دشت سے یہ پلاننگ چل رہی تھی ورڈ بینک آئی ایم ایف میں اور گیٹ میں کہ دنیا کے تھرڈ ورڈ کنپریز کے مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے اور دنیا کے تھرڈ ورڈ کنپریز کے مارکیٹ کو کیپچر کیوں کرنا ہے آپ ایک چیز جان لیجئے کہ امریکن اور یورپین مارکیٹ میں جب جب ریسیشن آتا ہے تو وہ اپنے ریسیشن کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے جب بھی ایسا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو ادھار رہاں دوں 1890 میں بہت بڑا ریسیشن آیا ورڈ مارکیٹ میں 1890 میں تو 1890 میں جو بہت بڑا ریسیشن آیا ورڈ مارکیٹ میں تو ان اس ریسیشن کو دور کرنے کے لیے امریکن اور یورپین ایکانومیس جب بیٹھے میٹنگ کرنے کے لیے تو اس میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ریسیشن ہے اس کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسی پرستی پیدا کریں جس میں یدھ ہو لڑائی ہو تو پرستتیاں پیدا کی گئیں 1890 کے ریسیشن کو دور کرنے کے لیے پہلے وشیدھ کے بارے میں بہت بڑے لیول پہ تیاریاں کی گئیں جو فرسٹ ورڈ بار ہوا وہ کسی پولٹیکل کارن سے نہیں ہوا پہلے وشیدھ کے پیچھے وشد روپ سے آرثک کارن تھے اور وہ سب سے بڑا کارن تھا جس کے کارن وہ یدھ ہوا امریکہ اور یورپین مارکیٹ کا ریسیشن اس ریسیشن کو انہوں نے دور کیا 1914 میں یدھ لڑکا تو 1914 سے 1917 کے سال میں بہن کر یدھ چلا اور اس جدھ میں ہوا صرف ایک ہی کام کہ امریکن اور یورپین کمپنیوں نے اپنے ہتھیار بیچے یدھ جب ہوتا ہے تو خریدنے والے دیش بھی ہوتے ہیں اور ہتھیار بنانے والی کمپنیوں جو ہتھیار بناتی ہیں وہ اس طرح کے ہتھیار نہیں ہوتے جو روج خریدے جائیں اور روج ان کا استعمال کیا جائے وہ کچھ وشے اس سمیں پر استعمال ہونے والے ہتھیار ہی ہوا کرتے ہیں جو یدھ کے سمیں میں بیچے جاتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں تو یدھ لڑکا انہوں نے 1914 سے 1917 کے سال میں اس میں تھوڑا سا ان کا ریسیشن دور ہو گیا تو ایکونمیسٹوں نے یہ مان لیا کہ اب یہ ریسیشن دور ہو گیا ہے کچھ سال ہم کو تھوڑی سی تہولیت مل جائے گی پھر سے 1930 میں بھینکر ریسیشن شروع ہو گیا جس کو دنیا میں کہا جاتا ہے گریٹ ایکونمک ریسیشن تو 1930 میں جو گریٹ ایکونمک ریسیشن شروع ہوا امریکہ اور یورپ کے مارکیٹ میں اور وہاں کے دیشوں میں تو پھر سے انہوں نے پلائنگ کی کہ اب پھر یدھ لڑنا چاہیے بنے جب بھی ریسیشن ہوگا تو یدھ لڑکا ہم اس ریسیشن کو دور کریں گے یہ وہاں کی ایک گھوشت پالیسی ہے امریکہ اور یورپ کی تو امریکہ اور یورپ نے پھر سے یدھ لڑا اور وہ یدھ تھا سیکنڈ ورڈ وار 1939 میں جو شروع ہوا تھا سیکنڈ ورڈ وار اس کا بھی کوئی راجنیتھک کارن نہیں تھا وشد دروپ سے عارتھک کارنوں کے لیے لڑا گیا تھا سیکنڈ ورڈ وار اور اس میں ہٹلر کو تیار کیا گیا تھا امریکہ کی ایک کمپنی ہے ITT International Telephone and Telegraph نام سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹیلی فونک کچھ چیزیں بناتی ہوگی ٹیلی گریفک کچھ چیزیں بناتی ہوگی لیکن سچا ہی یہ ہے کہ یہ ہتیار بنانے والی بہت بڑی کمپنی ہیں امریکہ تو ITT نے کیا کیا اپنا ایک آدمی لگا دیا ہٹلر کے ساتھ ہٹلر کو معلوم نہیں تھا ان کا ایجنٹ جاکہ ہٹلر کی آرمی میں شامل ہوا اور ہٹلر کا رائٹ ہینڈ من بن گیا تو ہٹلر کو اس نے اتنا پروک کیا جو ہٹلر لڑنا نہیں چاہتا تھا شامل ہونا نہیں چاہتا تھا ید میں اس ہٹلر کو تیار کر دیا تو ہٹلر نے ایک بار اسی وقتی سے جو اس کا ایڈوائیڈر بن چکا تھا ایکشولی وہ ITT کا چیف تھا اس کا نام تھا فریڈرک میولر تو میولر کو ایک بار ہٹلر نے پوچھا کہ اگر مان لو میں سیکنڈ ورڈ وار میں شامل بھی ہو جاؤں تو میرے پاس اتنے آمس نہیں ہیں میں لڑوں گا کیسے تو اس نے کہا کہ آپ کو اس کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کی بہت ساری کمپنیاں جو آپ کو آمس بیچنے کے لیے تیار تو اس نے کہا پیسے نہیں ہے پیسے کو ماریے گولی پہلے آپ خرید لیجئے ہم آپ کو کرجہ بھی دلوا دیں گے تو آپ کو کرجہ مل جائے گا کرجہ لے کر آپ ہتیار خریدیے اور اس سے ید لڑیے جب آپ کو ضرورت پڑے تو جپان اور جرمنی کو کھڑا کر دیا ید کے لیے اور اس میں بھینکر ہتیار بیچے گئے آپ کو جان کر یہ آشر ہوگا کہ امریکہ اور امریکہ کے ساتھ بہت سارے دیش تھے جو دوست دیش مانے جاتے تھے جو فرنٹریز مانے جاتے تھے اور جرمنی ان کے ویروض میں تھا تو امریکہ کی دھیر ساری کمپنیاں جرمنی کو بھی ہتیار بیچتی تھی اور امریکن آرمی کو بھی ہتیار بیچے تو پانچھے سال یہ ید چلا اور نائنٹین فارٹی فائی میں یہ ید اس لیے بند نہیں ہوا کہ سبی دیشوں کو شانتی کرنے کی ضرورت تھی اس لیے بند ہو گیا کہ جتنے ہتیار تھے وہ سب خرچ ہو گئے ہتیار بچے ہی نہیں تھے تو آگے ید لنے کی سمبھاؤنہ نہیں تو نائنٹین فارٹی فائی سکھ سیکنڈ ورڈ وار لگ کے پھر انہوں نے اپنا ایکانومی ریسیشن دور کر لیا پھر اس کے بعد کیا ہوا آگے نائنٹین سکسٹی میں ریسیشن شروع ہوا اور نائنٹین سکسٹی میں ریسیشن شروع ہوا کسی طرح سے اس کو دور کرنے کے لیے پھر امریکہ نے کیا کیا ویتنام میں ید لڑا اور ویتنام میں اپنی آرمی اس کو بھیجا پہلے ویتنام کو ہتیار بھی بیچے بعد میں ویتنام کے خلاف ید لڑنے کے لیے امریکن آر پی بھی آئی تو ویتنام میں ید لڑا اس سے کچھ دن تک ریسیشن دور ہوا پھر کوریا میں ید لڑوایا اس سے کچھ ریسیشن دور ہوا اس کے بعد انہوں نے سودان اور لیبیا کے بیچ میں ید لڑوایا اس سے کچھ ریسیشن دور ہوا نائنٹین فارٹی فائیو کے بعد نائنٹین نائنٹی ایٹ آ گیا ہے آپ کو شاہد جان کر آشر ہوگا کہ امریکن اور یورپین بلوک نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا نائنٹین فارٹی فائیو میں وہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا ایگریمنٹ کیا ہے کہ نائنٹین فارٹی فائیو کے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد دنیا میں کوئی بھی ید یورپ اور امریکہ کی جمین پر نہیں لڑا جائے ہم لوگ ید نہیں لڑیں گے یہ ان کا آپس کا فیصلہ ہے اور وہاں میتھمیٹیشنز کافی ہیں ہمارے یہاں کے کافی میتھمیٹیشنز فرانس میں اور کافی میتھمیٹیشنز نے ویسک ریسرچ کے کام کیے ہیں ان لوگوں کو اب وہاں ایک وچتر طرح کی گھنا کا شکار ہونا پڑ رہا ہے اور فرانس میں اب ایک خطرنات طرح کا ایک خطرنات طرح کی راشتروادی پرورتی ان میں اُبر رہی ہے اور وہاں اس طرح کی بات کرنے لگے ہیں لوگ کہ یہ انڈینز لوگوں نے چائنیز لوگوں نے جیپینیز لوگوں نے ملیشنز لوگوں نے اور یہ جو منگولین ریس کے لوگ ہیں انہوں نے آکے ہماری جوب اپورچولٹیز ختم کر دی تو اب ان کو ایک ایک کر کے لائن میں لگانے کا کام شروع ہو رہا ہے اور میں آپ کو تاجہ ادھاران دینا چاہتا ہوں نیوزی لینڈ کا پچھلے دس ورشوں میں نیوزی لینڈ سے ہمارے ایشین بلوک کے دیل لاکھ لوگوں کو نکال کر باہر کیا گیا نیوزی لینڈ اور اتنے افمان جنک طریقے سے ان کو باہر نکالا گیا ان میں سے کچھ لوگ جب واپس لوٹے بھارت میں تو میں نے ان سے ان کی کہانی سنی تو انہوں نے کہا کہ راجیم ہماری جتنی پرپرٹی دی پوری سب سیز کر لی سوائے ایک ٹکٹ کے ہم کو کچھ نہیں دیا کہ جائیے بھادت بھگ جائیے اس میں ایشینز لوگوں کے ساتھ اتنی بری طرح سے برطاو کیا گیا تو ایک طرف آپ وہاں جائیں اور وہاں جانے کے بعد جب آپ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہو جائیں اور ان کے نوکر کی طرح سے کام کریں اور وہاں کیا بات کہی جاتی ہے ایک بار میں نے وہاں کے ایک ویگیان اس سے پوچھا کہ آپ کیا مانتے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو انڈینز لوگ ہیں یا ایشینز لوگ ہیں ان کی دو کوالٹیز ہیں ایک تو کم پیسے پہ کام کرتے اور بڑی محنت سے کام کرتے ہاں آپ کناڈا میں جائیے کناڈا میں ایک محابرہ چلتا ہے اور وہ محابرہ نہیں ہے سچائی ہے کناڈا میں جائیے کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچ جائیے اور اس سے کہیے کچھ بات تو وہ ڈاکٹر سے آپ پوچھئے کہ best service چاہیے مجھے تو کہے گا انڈین ڈاکٹر کے پاس جاؤ میرے پاس متاؤ تو یہ کناڈا میں محابرہ نہیں ہے اب یہ سچائی ہے تب سے اچھی services کناڈا میں جو ڈاکٹر دے پاتے ہیں وہ انڈین ہیں اور یہی برٹین میں حالت ہے سب سے اچھی services جو دے پاتے ہیں وہ انڈین ڈاکٹر اور تب مجھے لگتا ہے کہ ہر سال ہم ہمارے دیش کے حساب سے اگر لگائیں تو 15 سے 20 بلین ڈالر کا ہم لاؤس کرتے ہیں نیشنل ایک شیئر کر کا اور امریکہ کو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اتنی کریم کو تیار کرنے میں اس کو ہر سال 150 سے 200 بلین ڈالر کرنا پڑے گا وہ سارا کا سارا مال اس کو 15 سے 20 ارب ڈالر میں مل جاتا تب پرشن یہ ہے کہ ہم کس کے لیے سرو کریں اور کیوں کریں اور یہی پر راشتر کی بات مہتوپون ہو جاتی ہے کہ جس راشتر میں ہم رہتے ہیں جہاں کی services ہم نے لی ہیں اور ان services میں سے پڑھ کر ہی ہم اتنے بڑے ہوئے ہیں اس راشتر کے پرتی ہمارے کرتب بھی کیا ہیں کیونکہ میں نے نہیں دیکھا میرے جو ساتھی گئے ہیں واپس لوٹ کے آئے ہوں اس دیش کو سرو کرنے کے کیونکہ ہمارے یہاں آزادی کے بعد سے ایک بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ بھارت سرکار اس دیش کے برین برین کو روک سکے ایک بھی قانون اس دیش میں ایسا نہیں ہے بیچ میں ایک بار پندت مہرو نے کوشش کی اور پندت مہرو کی کوشش یہ تھی کہ اس دیش کا برین برین روکا جائے اور اس دیش میں ایسا قانون بنا دیا جائے جیسے اس سمیں امریکہ میں چلتا تھا یورپ میں چلتا تھا تو پندت مہرو نے جب جب وہ قانون بنانے کی کوشش کی تب تب باہر سے دم کی یہ آئی کہ اگر آپ نے یہ قانون بنایا تو ہم آئی آئی ٹیز کو مدد دینا بند کر دیں تو ان آئی آئی ٹیز کو مدد بند ہو جائے گی اور وہ چل نہیں پائیں گی اسی لالچ میں اس دیش میں وہ قانون آج تک نہیں بن پایا اور ابھی سکھ وہ بل پندت نہرو کے جمانے میں پارلیمنٹ میں انٹروڈیوز ہوا تھا 1957 میں بینڈ رین روکنے کے لیے وہ بل آج تک اس دیش میں پارت نہیں ہو پایا اور شاید ہو پائے گا اس میں مجھے شک ہے کیونکہ اگر ہم ان سے پیسہ لے رہے ہیں اپنے انسٹیوٹس کو چلانے کے لیے تو ان کی شرطیں ماننی پڑتی ہیں کیونکہ ہندی میں ایک کہاوت ہے وہ شاید مراتھی میں بھی ہوگی جو دھن دیتا ہے وہ اپنی دھن بجواتا ہے اگر آپ کے IIT کے لیے پیسہ آ رہا ہے امریکہ سے ایک کے نام پر تو آپ امریکہ کی دھن بجائیں گے ہی آپ اپنے دیش کی دھن نہیں بجا سکتے تو اس میں دوستو نقصان ایک تو دیش کا عارتک روپ سے ہے اور دوسرا اس سے بڑا نقصان جانتے ہیں کیا ہے کہ جو بیسٹ کریم ہے میرے دیش کی کئی بار میں یہ سوچتا ہوں کہ جو آنم مہن چکرورتی نے امریکہ میں جا کے کیا اگر وہی ہندوستان میں کیا ہوتا جو کام ڈاکٹر ہرگووگن ہرگووگن خورانہ نے امریکہ میں جا کے کیا وہی کام اگر ہندوستان میں کیا ہوتا تو ساید اس دیش میں فنڈامنٹل ریسرچز کے کام کو آگے بڑھانے میں بہت مدد ملی ہوتی اور پچھلے کئی ورشوں سے ہمارے دیش میں بیسک ریسرچ کا کام اگر میں کہوں تو قریب قریب بھپ پڑا ہوا اور آپ ایک بات جان لیجئے یہ کہ اگر بیسک ریسرچ نہیں ہوں گی کسی دیش میں تو آپ اپلائیڈ فیلڈ میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے دوسروں کی نکل کرنے کے اور وہی اس دیش میں جادہ ہو رہا ہے مجھے تقیف اس بات کی ہے کہ ہمارے دیش میں سب سے بڑا سکلڈ مین پاور ہے چین کے بعد سکسٹی تھاؤزن سائنٹسٹ ہیں اس دیش میں اس سمیں مجھے گرب ہے یہ کہتے ہوئے کہ کوئی آجو باجو کا دیش ہماری ٹکر نہیں لے سکتا اور دنیا کے سب سے جادہ انجینئرنگ کالجز میرے دیش میں یہ بھی میں آپ کو جان کر لیے امریکہ میں جتنے انجینئرنگ کالج ہیں اس کا قریب تین سے چار گناہ زیادہ انجینئرنگ کالج میرے دیش میں امریکہ میں جتنے ہائی ٹیک کے ریسرچ انسٹیوٹ ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ میرے دیش میں امریکہ میں جتنے میڈیکل کالجز ہیں اس سے زیادہ ہمارے دیش میں اور یورپ کو پورا ملا دیجئے پورے بارے کے بارے یورپین دیشوں کو آپ ایک ساتھ ملا دیجئے ان سب دیشوں میں جتنے انجینئرنگ کالجز ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے اور اسٹوڈینٹس کے لیول پہ جب بھی میں کمپریزن کرتا ہوں تو جتنے اسٹوڈینٹس امریکہ میں ہیں یورپ میں ہیں ٹیکنیکل فیلڈ میں اس سے شاید 10 ٹائمز نہیں 15-20 ٹائمز زیادہ اسٹوڈینٹس ہمارے پاس ہیں تو ہمارے پاس انجنیرنگ کالیجز کی سنکھیا بہت ہے میڈیکل کالیجز کی سنکھیا بہت ہے ہمارے پولی ٹیکنکس کی سنکھیا بہت ہے آئی ٹائیز کی سنکھیا بہت ہے ہمارے یہاں اور دوسرے چھوٹے موٹے سبسی ڈیاری ریسرچ انسٹیوٹ سب ملاد ہیں نیشنل لیبریٹریز اس دیش میں 44 سے زیادہ ہے جو CSR کے کنٹرول میں ہیں اتنا سب ہونے کے باوضود جو سب سے بڑی تکلیف ہے مجھ کو وہ یہ کہ میرے دیش میں نوبل لاریٹ نہیں ایک بھی نوبل لاریٹ نہیں اور ایک دن میں نے یہ میرے من کا درد یشپال جی سے کہا تھا میں کئی بار ان سے ملتا رہتا ہوں تو باتیں کرتا ہوں میں نے کہا مجھ کو ہمیشہ یہی تکلیف ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوضود میرے دیش میں نوبل لاریٹ نہیں ہیں تو یشپال جی نے مجھے جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے انہوں نے کہا راجیو نوبل لاریٹ ہوتا کون ہے پہلے یہ سمجھو کون ویکتی ہے جو نوبل لاریٹ ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کسی بھی ویکتی کے نوبل لاریٹ ہونے کی کہ وہ کوئی ایسی نئی چیز دے جو دنیا میں پہلے کبھی سوچی نہیں گئی یا تو وہ ویکتی نوبل لاریٹ ہو سکتا یا وہ ویکتی نوبل لاریٹ ہو سکتا ہے جو کسی استحاپت چیز کو جو اب تک چلی آئی ہے بری طرح سے خندت کر دے ڈسپروف کر دے اور یشپال جی کا یہ کہنا ہے کہ کسی تھیورم کو پروف کرنے سے زیادہ مہتپور ہوتا اس کو ڈسپروف کرنا تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس دیش میں کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جو ایگزیسٹنگ اسپرکچر کو یا ایگزیسٹنگ تھیورمز کو یا تھیوریز کو ڈسپروف کرے یا پھر وہ کوئی ایسی نئی چیز دے جس کے بارے میں دنیا سوچ نہیں سکتی اور یہ دونوں ہی باتیں تب ہوتی ہیں جب کسی دیش میں ایسا اسپرکچر ہو جہاں مولک چنطن ہو سکے انیشیٹیو جن کے اپنے ہاتھ میں ہو تو چونکہ یہاں مولک چنطن ہوتا نہیں ہے اور مولک چنطن ہوتا نہیں ہے تو آپ کلپنا مت کریے کہ آپ نوبل لاریٹ بنیں گے اور دوسری بات وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں اور مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نوبل لاریٹ ہونا ڈگری سے نہیں جڑا ہوا ہے کبھی ڈگری سے کوئی سائنٹس کا کام تیہ کرنے کی کوچش مت کرنا دھوکہ ہو جائے گا اس میں تم جو ہے اپنے پورے انٹلیکٹ کو ڈگری سے ناپتے ہو اور جو نوبل لاریٹ ہوتے ہیں وہ اپنے انٹلیکٹ کو ڈگریوں سے نہیں ناپا کرتے تو تم نے پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ڈگری میں پھسا دیا ہے اور جہاں نوبل لاریٹ پیدا ہو رہے ہیں وہاں کا ایجوکیشن سسٹم ڈگری سے باہر ہے تو چونکہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم پوری طرح ڈگری سے باہر ہے اور تمہارے دیش کا پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم دگری کے ساتھ جڑا ہوا ہے تمہارے پاس دگری ہے تو تمہارے انٹلیکٹ کی بات کوئی سوچے گا اگر دگری نہیں ہے تم چاہے جتنا بیسک ریسرچ کرو کوئی تم کو ریکنیشن نہیں دینے والا یہ تمہاری سب سے بڑی پرابلم ہے تو میں نے کہا یسپال صاحب یہ پرابلم کب سے ہے اس دیش میں تو انہوں نے کہا یہ پرابلم انگریجوں کے زمانے سے ہے اور میں نے کہا انگریجوں کے زمانے سے یہ کیسے آئی انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا اور ان کے اس قصے پر میں نے کافی شود کا کام بھی کیا انہوں نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے اس دیش میں انگریجوں نے جب ایجوکیشن سسٹم شروع کیا تھا تو یہ انگریج سے جنہوں نے دگری کے ساتھ انٹلیکٹ کو جوڑنا شروع کیا تھا اور انگریجوں کے زمانے کا یہ نیم تھا کہ اگر آپ انگریجوں کے انسٹیوٹ سے پڑھ کر اور دگری لے کر نہیں نکلے ہیں تو آپ کا ریکогنیشن نہیں ہوگا اور چونکہ ان کے انسٹیوٹ سے دگری لے کر کوئی نکلتا نہیں تھا تو اس لیے اس کا کوئی ریکگنیشن نہیں ہوتا تھا تو ہر ایک آدمی کو ان کے انسٹیوٹ میں جانا ہی پڑھتا تھا دگری لینے کے لیے اور دوسری بات کیا تھی دوسری بات یہ تھی کہ انگریجوں کے انسٹیوٹ میں کوئی پڑھنے کو چلا جائے دگری لینے کے لیے تو پڑھا ہی ایسی ہوتی تھی کہ آپ بیسک ریسرچ نہیں کرتک کریں اور مولک چنتن نہیں کرو آپ اس انسٹیوٹ کے باہر رہ کے مولک چنتن کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس دگری نہیں ہے تو آپ تریکن نشن نہیں ہے اور آپ اگر بیسک چنتن کرنا چاہتے ہیں مولک چنتن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگریجوں کے زمانے میں دگری کی ضرورت ہے اور اگر آپ باہر رہ کے کرتے ہیں تو آپ تریکن نشن نہیں ہے اور اسی چکر میں انگریجوں نے پورے دیش کے ٹیکنالوجیکل انفرائیسٹرکچر کو برباد کر دیا یہ ایک دن یشپال جی نے مجھ تو میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں بہت سیریز کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کا تکنالوجی کا جتنا انفرائی سٹرکچر تھا وہ انگریجوں نے برباد کر دیا تو میں نے کہا اس کا مانہ اس دیش میں تکنالوجی کا انفرائی س پرچر رہا تھا یہاں بلکل رہا تھا تو میں نے کہا اس پر کچھ ریسرچ ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں ہوئی ہے کرنے کی ضرورت ہے تو میرے جیون میں پہلی بار مجھ کو آشیر جنہ کے ایک سچائی پتا چلی کہ کبھی میرے دیش میں ٹیکنالوجی کا انفرائیس پرکچر بھی رہا تھا تو وہ کیا تھا اس کو سمجھنا چاہیے تو انہوں نے کہا اس کو اگر سمجھنا ہو تو تم کو ہسٹری پڑھنی پڑھیں میں نے کہا میں تو ٹیکنالوجی پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹیکنالوجی پڑھو جرور لیکن ہسٹری کے ساتھ تو سمجھ میں آئے گا اور اس دن سے مجھے لگا کہ اس دشاہ میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے سمجھوں تو صحیح کہ بھارت کا ٹیکنالوجی کا انفرائیس پرکچر کیا تھا کیونکہ میرے مند میں اکثر یہ آتا تھا بچپن سے میں نے کچھ قصے کہانیاں سنیں آپ نے بھی قصے کہانیاں سنیں کہ میرولی میں ایک کھمبہ لگا ہوا ہے وہ کبھی جنگ نہیں کھاتا اور آج دنیا میں کوئی بھی کمپنی ایسا اسٹیل بنا کر نہیں دے سکتی جس پر جنگ نہ لگے تو مند میں آتا تو تھا کہ ایسا کچھ رہا تو ہوگا نہیں تو یہ ایسا کھمبہ کیسے بن سکتا جو ہزاروں سال سے کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا بیس کیا تھا کیسا ہوتا تھا کیسے چلتا تھا یہ پتا کیسے چلے اور اس دن سے کچھ اس دشاہ میں سمجھنے کی کوشش کی تو انڈین سائنس اور انڈین ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی دشاہ میں کچھ ریسرچ کا کام شروع کیا اور اس ریسرچ کے کام کو شروع کرنے کے لیے دربھاگی میرا یہ کہ سارے کے سارے ریسرچ پیپر لندن میں پڑے ہوئے میرے دیش میں میں چاہتا ہوں کہ میرے دیش کی ٹیکنالوجی کیا تھی سائنس کیا تھی اس کو سمجھنا ہے تو جانا پڑے گا لندن تو ایسے ایک بہت بڑے ہسٹورین ہے اس دیش میں جن کا نام ہے پروفیسر دھرمپال ان کے ساتھ لگ کر وہاں سے کچھ ریسرچ پیپر لے کے آیا اور وہاں سے جو ریسرچ پیپر لے کے آیا ان ریسرچ پیپر کو دیکھنا شروع کیا تو جو عدود جانکاریاں مل رہی ہیں میں تو آشر سے پریشان ہوں کہ ایسا بھی کبھی ہوتا تھا جیسے ایک ادھارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں 1820 کا ایک پیپر ہے میرے پاس برٹش پارلیمنٹ کا وہ پیپر کیا ہے ہمارے دیش میں ایک ویلیم ایڈم نام کا ایک انگریج آفیسر ہے اور وہ ویلیم ایڈم نام کا انگریج آفیسر ہے جس کو انگریجوں نے بھیجا ہے بھارت کا سروے کرنے کے لیے تو وہ بھارت کا سروے کرنے آیا ہے اور بھارت کا سروے انگریج کرا رہے ہیں تاکہ یہاں کے دیش کی ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس دیش کا ٹیکنیکل مین پاور کتنا ہے ان کا کیسے ہم اپیوک کر سکتے ہیں یورپ کے لیے اس کا اندازہ ان کو کرنا ہے تو ویلیم ایڈم آیا اور 1820 سے اس نے یہاں سروے کرنا شروع کیا تو ویلیم ایڈم کی سروے کی رپورٹ کچھ ہے 1017 پنی کی ہے وہ پوری رپورٹ ہاؤس آف کومنز کی لائبریری سے مل گئی اور وہ ہم لوگ نکلوا کے لیے آئے تو ویلیم ایڈم اس سروے میں کیا کیا دے رہا ہے آپ سنیں گے تو آج شیئر کریں گے کہ بھارت جو ہے ہائیلی ٹیکنیکل ایڈوانزڈ کنٹری ہے اور یورپ بھارت کی ٹیکنالوجی کی تلنا میں کہیں بھی نہیں ٹھیرتا اور اس میں وہ ادھارن کیا کیا دے رہا ہے ویلیم ایڈم کی رپورٹ پر وہ لکھ رہا ہے کہ اس سمیں 1820 میں جو اسٹیل بھارت میں بن رہا ہے ویسا اسٹیل یورپ میں کہیں نہیں بنتا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا تھا کبھی دین مارک ویلیم ایڈم کبھی گیا ہوگا دین مارک تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یورپ میں سب سے اچھا اسٹیل دین مارک میں بنتا ہے لیکن بھارت کا اسٹیل ڈین مارک کے اسٹیل سے کئی گنا اچھا ہے تو ریپورٹ میں وہ ایک سجیشن دے رہا ہے کیا سجیشن دے رہا ہے کہ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کو جہاج بنانے ہو ہتھیار بنانے ہو اسٹیل کا اوپیوک کرنا ہو تو سارا کا سارا اسٹیل بھارت سے ایمپورٹ کریے تو اس نے یہ جو لکھا ہے اپنی ریپورٹ میں تو اس پر کئی بریٹش پارلیمنٹ کے ایمپیز کو آشیر ہوا کہ کیا لکھ رہا ہے یہ آدمی تو جن کو آشیر ہوا ہے وہ لوگ بھارت میں آئے ہیں کہ دیکھیں کہاں اسٹیل بن رہا ہے بھارت میں کیا ٹیکنولوجی ہے بھارت میں اسٹیل بنانے کی تو ویلیم ایڈم سب کو پکڑ کر لے گیا مدی پردیش میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے سرگجا تو سرگجا لے گیا ہے اور سرگجا میں اس سمیں اسٹیل بنانے کے چھوٹے 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 دس ہزار کار کھانے ویلیم ایڈم کے سروے کی ریپورٹ بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اسٹیل بنانے کے کار کھانے جو لوگ چلاتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن وہ اسٹیل بنانا جانتے ہیں اور پرم پرہ سے وہ سب سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہاں کے لوگ جب گئے ہیں انگریجوں کی پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن سرگجا کے لوگوں کے پاس جب ملنے کو گیا ہے تو ان کا کمیونکیشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہ انگریجی بولتے ہیں سرگجا کے لوگ انگریجی جانتے نہیں ہیں لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اسٹیل بناتے ہوئے اور سرگجا میں جو اسٹیل بنتا ہے اس جمانے میں تو ویلیم ایڈم کی سروے کی ریپورٹ میں اس کا اسٹیٹسٹکس ہے کہ سرگجا کے علاقے میں جو دس ہزار چھوٹے چھوٹے اسٹیل بنانے کے کار کھانے ہیں کتنا اسٹیل بن رہا ہے ان میں اس جمانے میں اٹھارے سو بیس میں تو اپروکسیمیٹ ٹونٹی سے تھرٹی لیک ٹن اور ابھی ابھی اس ٹین مہینے پہلے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے لوگوں نے راجستان اور گجرات کے بارڈر پر ایک گاؤں تلاشا ہے ماؤنٹ اب اسے تھوڑا نکل کر ہے سروہی ڈسٹک میں ہے اس گاؤں کی خودائی ہوئی ہے تو اس گاؤں کی خودائی میں بلاس فرنیس نکلی ہیں جن میں کبھی بٹی ہیں جو اسٹیل پکانے کی رہی ہوں گی تو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج سے قریب دیر سو دو سو سال پہلے تک اس گاؤں کے آس پاس کے علاقے میں اسٹیل بنانے کا کام ہوتا تھا اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ہی اسٹیٹمنٹ پر میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹین سینچوری کے آس پاس کویم بٹور کے علاقے میں ایسے دیر سو سے زیادہ گاؤں تھے جہاں اسٹیل بنانے کا کام ہوتا ہے تو یہ پورے دیش میں جو اسٹیل بنانے کی انڈسٹریز فیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں ویلیم ایڈم کا اپروکسیمیٹ ہے ایک اپروکسیمیشن ہے انوان ہے کہ شاید ہندوستان میں وہ لکھ رہا ہے کہ شاید ہندوستان میں اتی سے نبے لاکٹن اسٹیل بنتا ہے اٹھارہ سو بیس میں اور اس سمیں یورپ کے بارے دیشوں میں کل ملا کر مشکل سے تیس سے چالیس لاکٹن اسٹیل بنتا اور آج اس دیش میں کتنا اسٹیل بنتا اتنا ہائی ٹیک اس دیش میں موجود ہے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اس دیش میں ہیں لاکھوں کروڑ روپے کا انویسمنٹ اس میں ہمارا ہے اور وہ لاکھوں کروڑ روپے کے انویسمنٹ میں اس سمیں جو ٹوٹل اسٹیل پرڈکشن ہے ہندوستان کا وہ قریب ہنڈریک لیک ٹن کے آس پاس ہے تو وہ جو ریپورٹ ملی ہے تو میرے مند میں ایک جگیا سا پیدا ہوئی ہے کہ اگر یہ اسٹیل بن رہا ہے تو اسٹیل بنانے کی کوئی ٹیکنالوجی بھی رہی ہوگی سمجھنا چاہیے اس کو کیا ٹیکنالوجی اور اگر وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی تو جرورت اس بات کی تھی ہم کو کہ ہماری اس ٹیکنالوجی کو ہم انویٹ کرتے اور امپروف کرتے اور آج کی جرورت کے حساب سے اس کو ڈالتے نہ کی کسی ودیش سے ٹیکنالوجی کو امپورٹ کر کے لاتے سرگجہ کے علاقے میں میں بھی گیا اس ریپورٹ کو پڑھنے کے بعد تو ابھی بھی وہاں کچھ تیس چالیس گاؤں ہیں جس گاؤں کے سرپنچ اور مکھیہ اسٹیل بنانا جانتے ہیں ان میں سے ایک مکھیہ کو پکڑ کر میں بی ایچ ایو لے گیا تھا بی ایچ ایو میں جو آئی ایٹی ہے اس کے میٹلرجی ڈپارٹمنٹ میں لے گیا اور میں اس مکھیہ کو اس لیے لے گیا کہ سارے پروفیسر سے اس کی ملاقات کرانی تو میں نے لے جا کے اس کو کھڑا کر دیا اور جو اسٹیل وہ بناتا ہے اپنے گاؤں کی بھٹی پر وہ اسٹیل بھی میں لے کے آیا ساتھ میں اور میں تو میٹلرجی کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا اس لیے میرا کوئی رشیش گیان نہیں ہے میں تو الیکٹرونکس تیلی کمیونکیشن تھوڑا پڑھتا رہا تو جو میٹلرجی کے ایکسپرٹس ہیں بی ایچ ایو میں ان کو میں نے کہا کہ آپ جرح اس کو ٹیسٹ کریے یہ بھائی سرگجا کے گاؤں میں اسٹیل بناتا ہے اس کو جرح ٹیسٹ کریے اور مجھے بتائیے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے تو تین مہینے بنارس یونیورسٹی میں اس پر میٹلرجی ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگوں نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد ان میں سے ایک پروفیسر نے مجھے کہا کہ ان کا اسٹیل ٹاٹا کے اسٹیل کی تلنا میں بس انیس ہے کوئی بہت کمزور نہیں ہے تو میں نے کہا ٹاٹا کے کار کھانے میں جو اسٹیل بنتا ہے اس میں لاکھوں کروڑ روپے کا انویسمنٹ ہے اور یہ آدمی تو اپنی چھوٹی سی بلاس فرنیس پر یہ پکا لیتا ہے تو انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کے ساتھ جرح ڈائلوگ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا یہی سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے کہ ہم جو ٹرمینولوجی استعمال کرتے ہیں وہ یہ آدمی جانتا نہیں اور یہ جو ٹرمینولوجی استعمال کرتا ہے وہ ہم جانتے نہیں تو میں نے کہا پھر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیسے ہوگا ٹیکنالوجی ٹرانسفر تو رک گیا تو میں نے پروفیسر صاحب سے مزاق میں کہا تھا اس کو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر بنا سکتے کہہ لے کہ کیا بات کر رہے ہو میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اس کو آپ میٹلرجی ڈپارٹمنٹ میں نوکری دے دیجئے تو انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا یہ سب اسٹیل بنانا سکھائے گا جو آپ نہیں سکھا سکتے آپ جو ہے اسٹیل بنانے کی تھیوری پڑھا سکتے لیکن اسٹیل بنانا نہیں سکھا سکتے انہیں سٹوڈنٹس کو یہ سکھا دے گا بنانا تو میں نے کہا راجی بات تو تمہاری صحیح ہے میں نے کہا پھر اس میں پرابلم کیا ہے کہ چلو وائس چانسلر سے بات کرتے ہیں تو ایک دن گئے ہم لوگ وائس چانسلر سے بات کر دیں تو وائس چانسلر صاحب نے کہا تمہاری سب بات ٹھیک ہے لیکن ایک ہی بات مشکل ہے کہ اس کا میں اپوائنٹمنٹ کروں کہتے ہیں اس کے پاس ڈگری نہیں ہے میں نے کہا اس آدمی کے پاس مان لیا ہے کہ ڈگری نہیں ہے لیکن اس کے پاس جو گیان ہے وہ گیان مجھے ملنا چاہیے اور اگر یہ آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ یہ گیان بھی چلا جائے گا اور آپ کا کام نہیں ہے کیا یہ کہ کام تو ہے برابر ہے سب بات ہے لیکن تم بتاؤ کہ میں سرکار کو کیا لکھ کے بھیجوں کہ میں نے ایک نیا لیکچر اپوائنٹ کر لیا ہے اس کو تنکہ دینی ہے تو ان کو کچھ دکھانا پڑتا ہے اب اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو دکھاؤں گا کیا تو تنکہ کہاں سے آئے گی میں نے کہا تنکہ کی آپ ماری ہے گولی ہم کوشش کر کے اپنی جیب سے اس کو تنکہ دیں گے آپ اس کو رکھ لیجئے یہاں میں چاہتا ہوں کہ یہ آگیا واپس نہ چلا جائے سرگجام ہے کہیں یہ مر گیا تو میرے ہاتھ سے یہ بھی چلا جائے گا سیکھنے کو کچھ نہیں مل پائے گا تو وہ دس پندرہ دن رہا اور دس پندرہ دن رہنے کے بعد بھاگ گیا وہاں سے رات میں اور اس کے پاس میں جب دوبارہ گیا اس سے بات کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ تمہارے یہاں میری بات بیٹھنے والی نہیں ہے اور میں وہاں رہ نہیں سکتا تم کو اگر سیکھنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ یہاں ایک اسکول کھولو میں تم کو سکھاتا ہوں اسٹیل کیسے بنتی اب اس کی ایک دوسری تکلیف اور ہے وہ آدمی اس کے پاس ایسے چالیس لوگ ہیں سرگجام ہیں جس گاؤں میں وہ رہتا ہے آجو باجو میں اس کے پاس چالیس لوگ ہیں ان چالیس لوگوں کا ایک پردرشن ہم اگلی سال کرنے جا رہے ہیں بنارس میں اور میں آپ کو انوائٹ کرنے جا رہا ہوں اگلی سال ہم بنارس میں ایک سائنس میلا کرنے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی اور سائنس کا انڈیجنس ٹیکنالوجی اور انڈیجنس سائنس کا ایکزیبیشن ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ان چالیس لوگوں کو ہم لگائیں گے ان کا اسٹرال بنائیں گے اور ان کے اسٹرال پہ ہم دکھانے والے ہیں کہ وہ اسٹیل کیسے بناتے ہیں آپ کو موقع ملے آپ جرور آئیے گا میرا گاکھان کے بعد میرا ایڈریس لے لیجیے گا تو ان کی جو ایک دوسری پرابلم ہے وہ ہم سب سمجھیں سیریسلی کہ اس گاؤں میں ایسے چالیس لوگ ہیں جو آج بھی جانتے ہیں کہ اسٹیل کیسے بنتا ہے انہوں نے اپنے دادا پردادا پرکھوں سے سیکھا ہے اسٹیل بنانے کا کام اب ان کی جو دوسری پرابلم ہے وہ یہ کہ ہمارے دیش میں ایک کانون ہے انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا وہ ان کے لیے سب سے بڑا ارچن ہے اس کانون کا نام ہے انڈین فوریسٹ ایکٹ ایٹین سکسٹی فائیو کا یہ کانون ہے تو یہ کانون جو بن گیا ہے جب سے تب سے ان لوگوں کا راو میٹیریل لینا بند ہو گیا وہ جنگل سے راو میٹیریل نہیں لے پاتے اب وہاں کھدانے ہیں مائنس ہیں آئرن اور وہاں بیسٹ کوالیٹی کا ہے دو ہی جگہ پر ہندوستان میں بیسٹ کوالیٹی کا آئرن اور ہے یا تو گوہ میں ہے اور یا تو سرگو جا چیلاتی تو بیسٹ کوالیٹی کا آئرن اور ہے وہ لوگوں کی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جب سے وہ کانون لاغو ہے تب سے وہ گاؤں کے لوگ جنگل کی خدانوں سے آئرن اور لا نہیں سکتے اور اگر وہ لے آئے تو وہ گہر کانونی ہوتا اور کبھی فورس دپارٹمنٹ والے پکڑ لیتے ہیں تو جیل کے اندر کر دیتے ہیں ان کو اور تکلیف دوسری کیا ہے کہ اسی سرگو جا کے علاقے سے بیسٹ کوالیٹی کا آئرن اور جاپان کی ایک کمپنی نپن ڈیرنوں خود خود کے لے جاتی ہے چار جہاج روج بھر کے جاتے چار جہاج آئرن اور کے اور وہ جاپان میں سٹیل بنتا وہ واپس ہندوستان میں آ کے بکتا اور اس نانزدی کے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہم کو یہ دے دو آئرن اور تو کہتے ہیں نہیں کانون ایسا ہسٹیش اب انگریجو نے وہ اٹھارے سو پہنسٹ میں کانون بنا دیا تھا اس کانون کے آدھار پر اس دیش کے آدھواسیوں کو جنگل کی سمپتی لینے سے روک دیا گیا تھا تو وہ آدھواسی بیچارے سمپتی لینے ہی پاتے اس لیے ان کا جو گیان ہے وہ مر رہا ہے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اور پتا نہیں کب ختم ہو جائے گا میری چنتہ یہ ہے کہ وہ چالیس اگر جندہ نہیں رہے تو اس دیش میں گیان کا جو آخری بندار کھلنے کی سمبھاونا وہ ختم ہو جائے کیونکہ یہ گیان کسی کتاب میں اپلپ دنے گی میں نے بہت لائبریری سلاسے اس دیش میں آئی آئی ٹیز میں گیا کہاں کہاں نہیں گیا کسی بھی لائبریری میں انڈین اسٹیل کی ہنڈس وہ انڈین اسٹیل جو بنتا رہا کبھی اٹھاروی شتابدی میں انیسوی شتابدی میں ستروی شتابدی میں اس کی ہسٹری کہیں بھی نہیں ہے کسی بھی لائبریری میں تو ہونا چاہیے وہ سب لیکن کرے گا کون کسی کو انٹریسٹ نہیں اور یہ چونکہ انٹریسٹ نہیں ہے ہم کو اس لیے شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں جو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے جو انفرائیسکرکچر بن جانا چاہیے تاپ تک پچاس سال میں وہ نہیں بن پایا اور اس کے وپریت دوسرے دیشوں میں اگر کوئی پرانی ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل وہ ہے نو ہاؤ اس کو وہ پریزرو ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ لگاتا اور اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میرے دیش میں یہ نہیں ہو پاتا سرکار کی غلط نیتیوں کے کار اور ایسے ہی میں آپ کو بتاؤ کوئیم بٹور کے علاقے میں کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ گھومی ہیں میں نے تیس چالیس گاؤں گھومیں ہیں وہاں پر ڈائز بنانے والے لوگ ہیں اور اتنی بہترین کوالٹی کی ڈائز بناتے ہیں کہ جرمنی سے ایک آرڈر آیا ہے اور جرمنی کا ایک آدمی اس علاقے میں گھوم کے آتا ہے اس نے بھارت سرکار کو شرط لگائی ہے کہ کوئیم بٹور کے گاؤں کے لوگ جو بناتے ہیں وہ ہی ہم کو چاہیے اب ان کی مشکل کیا ہے کہ کوئیم بٹور کے آس پاس کے گاؤں میں جو ڈائز بنانے والے لوگ ہیں جن کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ پڑھے لکھے نہیں وہ ساکھشر نہیں ان کو اے فار ایپل نہیں آتا بی فار بائی نہیں آتا ان کو باقی بہت کچھ آتا تو ہم لوگوں نے مان یہ رکھا ہے کہ وہ تو بے وکوف ہیں کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہے ساکھشر نہیں ہے تو ساکھشر پہ والے ان کو جا کے سکھاتے ہیں اے فار ایپل ایک دن میں پہنچا تو ساکھشر پہ والے بیٹھے ہوئے تھے ان کو سکھا رہے تھے میں نے کہا بے وکوفو تم ان سے سیکھو تم کو کچھ نہیں آتا جو ان کو آتا اور تم نے ان کو اے فار ایپل سکھا بھی دیا بی فار بائی سکھا بھی دیا تو ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے یہ تو جو گھان جانتے ہیں جو ان کے پاس نولیج ہے اس نولیج کا ہمارے دیش کے لیے فائدہ ملے اس درشتی سے ان سے سیکھنے جاؤ نہ کہ ان کو سکھانے اپروچ یہ ہونے کی ضرورت ہے لیکن نہیں اور ایسے ہی ایک دو نہیں ہے ہم لوگ پچھلے کچھ سالوں سے لسٹ بنا رہے ہیں ایسے کچھ 36 انڈسٹریل سیکٹرز ہو سکتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس بیسٹ کوالٹی کی ٹیکنالوجی کبھی تھی اور آج بھی ہو سکتی ہے بشرت ایک اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے انہویٹ کرنے کی ضرورت لیکن پرشن یہ اٹھتا ہے کہ اس کو کرے گا کون ہر ایک کو تو امریکہ جانے کی پڑی ہے اس دیش میں ہر ایک کو تو یورپ جانے کی پڑی ہے اس دیش میں کسی کو بھی تو اس دیش کی انڈسٹری میں اور اس دیش کی ٹیکنالوجی کو اپگریڈ کرنے میں انٹریسٹ نہیں ہے اور انٹریس اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہم کو کبھی بھی راشتر پریم سکھاتا نہیں یہ میرے ہی دیش کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو مجھ کو راشتر پریم نہیں سکھاتا اور اس لیے مجھے کبھی بھی درد نہیں ہوتا جب اس دیش سے بھاگ کر میں کسی دوسرے دیش میں پہنچ جاتا ہوں تو نقصان کیا ہو رہا ہے دوستو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم جاتو رہے ہیں باہر پندرے سے بیس ارب دولر کا نقصان کر رہے ہیں ان کا فائدہ کر رہے ہیں اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی ہے جو ابھی بھی جندہ ہے کہیں کہیں مرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے جو ہم کو نوجوان چاہیے وہ ملتے نہیں ہیں اور وہ دیش کا ہی نقصان ہے کسی اور کا نقصان تو مجھے ایسا لگتا ہے اور میں آپ سے یہ اپیل بھی کرنے آیا کہ آپ میں سے کچھ نوجوانوں کو اگر تھوڑی بھی پریر نہ ملے تو میں اگلے سال ایک آر این ڈی کا بڑا سینٹر کھڑا کرنے جا رہا ہوں اور شاید وہ سینٹر وردہ میں کھڑا ہوگا گاندی جی کے آشرم کے باجوں وہ سینٹر کھڑا کرنے کے پیچھے میرا ایک ہی سپنا ہے صرف ون پوائنٹ ایک سپنا ہے میرا کہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس کبھی تھی اور آج بھی کہیں ہے ٹوٹی فوٹی عوضہ میں اس ٹیکنالوجی کو آج کی جرورت کے حساب سے ہم کیسے موڈیپائی کریں اور کیسے وہ اپلی کیبل بنے اور کیسے فنکشنل بنے تاکہ وہ اس دیش کے کام میں آئے دیکھ تو یہ کام ہے دوستو اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام یہ اتنا بڑا کام ہے میں آپ کو ایک ہی اشارے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں کتنی ٹیکنالوجی رہی ہوگی چونکہ انگریجوں کے کچھ سروے ہیں ہم نے تو کبھی سروے بھی نہیں کیے ہیں انگریجوں کے سروے سے اندازہ لگ رہا ہے کہ اس دیش میں اسٹیل بنانے کی انڈسٹری کتنی دبلپ تھی یاد آگیا تو کہہ دوں ہمارے دیش میں ایک اور ریپورٹ ہے اسی سروے میں ایک چھوٹی سی پستک ہے اور وہ چھوٹی سی پستک ہے سترے سو نبھے کی لکھی ہوئی اور سترے سو نبھے کے سال میں ایک انگریج آفیسر آیا ہے ہمارے دیش میں اس کی لڑائی ہوئی ہے ہیدر علی کے ساتھ ہیدر علی اس سمیں یہاں کا وہ ہے نواب ہے ٹیپو سلطان یہ ادھر ڈیکن کے علاقے کا تو ہیدر علی سے لڑنے کے لیے ایک انگریج آفیسر آیا اور وہ انگریج آفیسر پہلے بھی کئی بار ہیدر علی سے لڑ چکا ہے اس انگریج آفیسر کی لکھی ہوئی چھوٹی تھی پستک ہے تیس چالیس پنے کی تو تیس چالیس پنے کی پستک ہے بہت عدبت پستک ہے وہ لکھ رہا ہے کہ میں ہیدر علی سے ید لڑنے گیا اور ید میں ہار گیا اور ید میں جب ہارا ہے وہ تو ہیدر علی نے اس کی ناک کٹ لی ہاں مارا نہیں ہے اس کو اس کی ناک کٹی ہے تلوار سے اور ناک کٹ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہہ دیا کہ اب تم جاؤ تو اس جمانے میں کیا ہوتا ہوگا اندازہ میں نے لگایا ہے اندازے سے یہ لگتا ہے کہ اس جمانے میں ایک محابرہ چلتا تھا آج بھی یہ ہے کہ ناک کٹا کے آئے میں نے بیزتی کرا کے آئے تو ہیدر علی چاہتا تو اس کو مار دیتا لیکن وہ مارا نہیں ہے اس کو اس کی ناک کٹی ہے اور ناک کٹ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا ہی ہے اور اس کو کہا ہے کہ اب تم بھاگ جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا اب کی بار اگر آئے تو تم کو جندہ نہیں چھوڑوں گا تو وہ حفیصر وہاں سے بھاگا ہے اور ہیدر علی کی سیما کے باہر جب وہ نکلا ہے تو ایک گاؤں کا ذکر اس نے کیا ہے وہ گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں اس کتاب میں ہے وہ گاؤں کی سیما پر جب آیا ہے تو ایک نوجوان اس سے ملتا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہاری ناک سے اتنا خون نکل رہا ہے تم جا کہاں رہے ہو تو وہ سمجھ نہیں پایا ہے ٹوٹی پوٹی بھاشا میں اس نے کچھ بتایا ہے تو وہ نوجوان سمجھا ہے کہ اس کی ناک کٹی ہے اور ہاتھ میں دیکھ رہا ہے کہ کٹی ہوئی ناک ہے تو اس نوجوان نے اس کو اشارے سے کہا ہے کہ تم رکو میں تمہاری ناک جوڑتا ہوں مانے آپریشن کرتا ہوں تو وہ لے گیا اور اس کے اوپر آپریشن ہوا ہے کچھ دیڑ گھنٹے کا اور دیڑ گھنٹے کے آپریشن کے بعد اس نے سرجری کی ہے اور سرجری کر کے اس کی ناک جوڑی ہے اور پندرے دن وہ اس نوجوان کے ساتھ رہا ہے اس کے بعد باپس لوٹ کے لندن گیا لندن جا کے اس کا ایک دوست ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ تم کو کچھ نہیں معلوم سرجری تو ہندوستان میں ہوتی ہے تو لندن کے کچھ سرجنس آئے ہیں اور وہ پہنچے ہیں حیدر علی کی سیما میں اور حیدر علی کو انہوں نے نویدن کیا ہے کہ ہم کو آپ کے ان گاؤں میں جانے کی عزازت دیجئے جہاں پر سرجری کرنے والے لوگ رہتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں اور وہ لوگ قریب ڈیر پونے دو سال وہاں رہے ہیں سرجری انہوں نے سیکھی ہے اور سرجری سیکھ کر واپس لندن گئے ہیں اور فیلو آف دا روائل سوسائیٹی کی ستھاپنا ہوئی ہے مانے سترے سو نبھے میں بھارت میں سرجری کی ٹیکنالوجی اپلبد ہے کوئی کلپنا نہیں کر سکتا اور یہ بھی آپ کو جان کر یہ دے دوں کہ پلاسٹک سرجری دنیا میں سب سے پہلے بھارت میں آئی ہے یورپ میں یہاں سے گئی ہے یورپینٹ آئے ہیں یہاں سے پلاسٹک سرجری سیکھ کر گئے ہیں اور تب یورپ میں پلاسٹک سرجری بنی ہے اور اس کے آدھار پر انسٹیوٹس چلے ہیں تو وہ پسٹک میں ہیں ستر اسی پنے ہیں بڑے جر جر اوستہ میں ہیں میں نے اس کو کمپیوٹر میں فیڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور اس کو ریپروڈیوز کرنے والا ہوں میں اس پسٹک کو اور اس دیش کے میڈیکل کالیجز میں بھیجنے والا ہوں کہ دیکھو پڑھو اس میں کیا لکھا اور تب اس دیش کے ڈاکٹروں کو شرم آئے گی یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایف آر ایس ہو کے آئے ہیں لندن سے اور وہ جو پسٹک ہے اس پسٹک کا ذکر ویلیم ایڈم کی ریپورٹ میں بھی ہے میں یہ ویلیم ایڈم کی پوری ریپورٹ چھاپنے جا رہا ہوں اگلے ایک مہینے میں اس پر پسٹک آ رہی ہے آپ کو بھی پڑھنے کو ملے گی تو ویلیم ایڈم کی ریپورٹ میں اس سردری کی گھٹنا کا اس نے ریفرنس دیا ہے اور وہ ریفرنس دیتے ہوئے ویلیم ایڈم کیا کہہ رہا ہے ویلیم ایڈم کہہ رہا ہے کہ میں نے جب بھارت کا سروے کیا ہے تو بھارت میں ٹیکنالوجی کا لو ہاؤ کتنا ہے انسیدش میں انفرائی سٹرکچر کتنا ہے اس کی ذانکاری وہ دے رہا ہے اس سروے میں تو کہہ رہا ہے کہ پورے دکشن بھارت میں مانے مدراز پریسیڈنسی میں اس جمانے میں مدراز پریسیڈنسی مانے پورا دکشن بھارت قریب قریب چار پانچ پردیش اس میں شامل ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پوری کی پوری مدراز پریسیڈنسی میں ڈیڑھ لاکھ کالیجز ہیں گاؤں کتنے معلوم ہیں اس سمیں گاؤں کی سنکھیہ ہے مدراز پریسیڈنسی میں اٹھارے سو بیس کے آت پاس جو ریونیو کے ڈاکومنٹس آرکائیبز میں پڑے ہیں ان کو نکال کر میں نے گاؤں کی سنکھیہ کیلکولیٹ کی ہے تو ایک لاکھ سہتالیس ہجار گاؤں ہیں اور کالیجز ڈیڑھ لاکھ ہیں ہر گاؤں میں ایک سوا کالیج ہے یا ڈیڑھ کالیج ہے مان لیچے ایوریج بیسے نکالنا نہیں چاہیے یہ سب سے ایڈیوٹک وہ ہے کیلکولیشن لیکن پھر بھی اپنی سویدہ کے لیے ہم کر لیں تو ہر گاؤں میں ایک کالیج ہے اور اس کالیج کا کلیسیفیکیشن ہے ویلیم ایڈم کے سروے کی ریپورٹ میں ان کالیجز کا کلیسیفیکیشن ہے کس آدھار کا کلیسیفیکیشن ہے کہ ان میں سے ایسے کالیجز کتنے ہیں جو ہائر لرننگ انسٹیوٹس ہیں جو شبد استعمال کیا ہے ویلیم ایڈم نے ہائر لرننگ انسٹیوٹس کتنے ہیں اس میں تو ویلیم ایڈم کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ کم سے کم بائیس سے پچیس ہجار ہائر لرننگ انسٹیوٹس تو کیا پڑھاتے ہیں ان ہائر لرننگ انسٹیوٹس میں تو اس نے لسٹ بتائی ہے بریٹش پارلیمنٹ کو کہ ان میں کیا کیا پڑھائی ہوتی ہے تو وہ صدنام سنسکرٹ میں ہے اگر میں سنسکرٹ بولنا شروع کروں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم لوگ یہ ہی نہیں جانتے ہیں تو اس لئے انگریجی میں بول رہا ہوں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے تو اس نمبر ایک پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ایسٹرو فیزکس پڑھائی جاتی ہے اب آپ اس پہ کلپ نہ کریں ایسٹرو فیزکس اٹھارے سو بیس میں ہندوستان میں پڑھائی جاتی ہے آج شایدی کہیں پڑھائی جاتی ہے ختم ہو گئی ہے دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے تو اس کو وہ کہہ رہا ہے ویدک میتھمیٹکس ہے اور ویلیم ایڈم کہہ رہا ہے کہ یہ جو ویدک میتھمیٹکس ہے یہ اتنا عدبت ہے کہ کوئی بھی ویدک میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ جب آتا ہے بڑا سے بڑا کیلکولیشن دے دو سیکنڈز میں حل کر دیتا تو کچھ فارمولے ہیں جو اس نے ادھارن کے لئے ریپورٹ میں دی ہیں تو وہ فارمولے میں نے نکالے ہیں اور میری جو نئی آزادی نام کی ایک میگزین چھپتی ہے اس میں پچھلے مہینے کے انک میں میں نے وہ فارمولے چھاپے ہیں آپ ان فارمولوں کا استعمال کریے ٹین ڈیزٹس کے کیلکولیشن بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں ویدن سم سیکنڈز تب مجھے یاد آیا کہ ہمارے دیش میں دنیا میں ایک بڑا چرچت نام ہے ان کا نام ہے شریمتی شکونتلہ دیوی تو کہتے ہیں کہ وہ شکونتلہ دیوی جی اتنی تیج کیلکولیشن کرتی ہے کہ کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ شکونتلہ دیوی کیا جانتی ہوگی شکونتلہ دیوی وہ بیدک میتمیٹکس کے فارمولے جانتی ہے اور وہ بیدک میتمیٹکس کے فارمولے اتنے جبرجت ہیں کہ کبھی بھی گلتی ہونے کے چانسز نہیں ہیں ہزاروں سال سے وہ چلتے آئے ہیں ٹائم ٹیسٹڈ ہے پھر وہ اور کہہ رہا ہے کیا کیا پڑھاتے ہیں تو ایسٹرو فیزکس پڑھاتے ہیں ویدک میتمیٹکس پڑھاتے ہیں ایتھکس پڑھایا جاتا ہے لو پڑھایا جاتا ہے پھر یہاں پہ فیزکس پڑھایا جاتا ہے یہ دھیر سارے سترے اٹھارے شاستر پڑھائے جاتے ہیں اور یہ سب ہائر لرننگ انسٹیوٹس ہیں اور ان ہائر لرننگ انسٹیوٹس میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یورپ کے کسی بھی بڑے سائنٹسٹ کے مقابلے بہت بہترین ہیں یہ ویلیم ایڈم کا لکھا ہوا واقعہ تو اس لیے انت میں ایک ہزار سترے اٹھارے پنے کی ٹوٹل رپورٹ ہے انت میں کنکلوزن میں کیا لکھ رہا ہے کہ اگر انگلینڈ کو یورپ کو کچھ سیکھنا ہے تو بھارت سے آ کے سیکھیں یہاں پر ٹیکنالوجی ہے اور انہی دستاویجوں میں سے مجھے پہلی بار پتا چلا کہ ہمارے دیش میں چھٹوی اور ساتوی شتابدی میں برف بنانے کی ٹیکنالوجی اپلبد تھی یورپ اس سمیں برف کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا نیچرل برف ایک ہوتی ہے جو پڑھتی ہے وہ تو وہاں ہے جب سے یورپ بنا ہے لیکن برف بنائی جا سکتی ہے وہ یورپ کو معلوم نہیں تھا چھٹوی ساتوی شتابدی میں اس دیش میں برف بنانے کی ٹیکنالوجی تھی اور ویلیم ایڈم اس ریپورٹ میں جو ریفرنس دے رہا ہے ہرشوردن کا ریفرنس ہے ہرشوردن اس دیش میں ساتوی شتابدی میں ہے اور ہرشوردن کی رازدانی میرا اپنا گاؤں رہا ہے الہاباد اس کو اس سمیں پریاد کہا کرتے تھے تو پریاد ہرشوردن کی رازدانی ہے ویلیم ایڈم کہہ رہا ہے کہ پریاد میں برف بنانے کے ڈائی سو سے زیادہ کارکھانے ہیں عرش وردن کے جمانے تو آئیس کریم بنانے کی ٹیکنالوجی ہندوستان سے گئی ہے یورپ ان کو معلوم نہیں ہے کہ آئیس کریم کیسے بناتے ہیں یہاں سے گیا ہے اور ایسی بہت ساری اور ایک اور مزے کی بات ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جتنی ٹیکنالوجی یورپ میں ہے وہ سب انڈیا سے گئی ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو اننویٹ کیا امپروف کیا لیکن جو بیسک ٹیکنالوجی کل نوہ ہوئے وہ بھارت کا ہے جو یورپ میں گیا ہے اور یہاں آنے والے ان کے تمام جو یاتری ہیں ان کے جو ویاتاری ہیں ان کے جو تمام لوگ ہیں ان کے مادیم سے وہ گیا ہے تو یہ جو ٹیکنالوجی کبھی اس دیش میں رہی ہے تو جرور یہ دیش دنیا میں بہت بڑا ٹیکنیکل دیش رہا ہوگا تو اس کے بھی آنکڑے موجود ہیں برٹش پارلیمنٹ کی ڈیپیٹ ہے ایک ڈیپیٹ اس میں یہ چرچہ چل رہی ہے چرچہ یہ ہے کہ 1820 اور 1835 کے سال میں دنیا میں جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس میں 33% ایکسپورٹ اکیلے بھارت کا 33% تو وہ ایکسپورٹ اگر ہمارا 33% ہے 1835 میں مانے دنیا میں جو کل نریات ہے اس کا ایک تہائی نریات اکیلے ہم کر رہے ہیں تو اس کا مانے بھارت صرف کرشی پردھان دیش ہی نہیں رہا ہوگا بھارت ایک بہت بڑا ادیوگ پردھان دیش بھی رہا ہوگا اور اگر بھارت ادیوگ پردھان دیش رہا ہوگا تو بھارت میں ٹیکنالوجی بھی رہی ہوگی اور اگر وہ ٹیکنالوجی رہی ہوگی تو اس کے شود کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کیا تھی ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آج بھی اتنی ضرورت کی ہو جتنی کبھی دو سو سال پہلے ہوا کرتے ہوگی اس لیے ہم کو تھوڑا سا انپرنزگ ہونے کی ضرورت ہے ہم بہت ایکسروورٹ ہو گئے ہیں ہم کو امریکہ کی دنیا دکھائی دیتی ہے یورپ کی دنیا دکھائی دیتی ہے اپنے دیش کی دنیا بھی دیکھنی چاہیے کہ یہاں کیا پڑا ہوا ہے اور جو پڑا ہوا ہے اس میں سے ہم ہمارے دیش کے لیے کتنا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی درشتی سے بھارت کو آپ کی ضرورت ہے یہ جو آج کا ٹائٹل ہے انڈیا نیڈز یو وہ یہی ٹائٹل ہے انگریجوں کی جو پولیسی تھی تیکسیشن کی ادھکاریوں کو سکھانے کی اس کا ایک گولڈن بات یہ ہے کہ آپ ریونیو کلیکٹ کریں یا نہ کریں یہ ایم میٹیریل لیکن آپ اینٹرپینیورشپ کو جرور کل کر دیجئے یہ گولڈن بات کے ہے جو سکھایا جاتا ہے آئی آر ایس آفیسرز کو اس پر پوری ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو تو ان کی جو ٹریننگ ہے وہ انگریجوں کے زمانے کے بنائے گئے کانون کے آدھار پر چلتی ہے اور وہ کانون ایک فلوسفی پر چلتا ہے وہ فلوسفی کیا ہے کہ ریونیو کلیکٹ کرتا ہے نہ کرتا ہے یہ ایم میٹیریل ہے لیکن آپ کو اتنا پریشان وہ کر دیں کہ آپ اپنا دھندہ بند کر دیں آپ اپنی فیکٹری بند کر دیں یہ پولیسی اور وہی پولیسی کانونٹینیو ہو گئی ہے ہندوستان میں آزادی کے بعد بھی اور پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو آپ بڑھائی کے پاس رہے ہیں نہیں تو آپ کو برباد کرنے کے لیے تو پورا کا پورا ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ آپ کی چھاتی پر کھڑا ہوگا کبھی آپ پرشن پوچھئے میں آپ نے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں جن لوگوں کے گھروں میں سب سے زیادہ کالا دھن ہیں ان کے گھروں میں انکم ٹیکس کی ریڈ کبھی کیوں نہیں ہوتی ہندوستان کے سارے پولیٹیشن سب سے زیادہ گھوٹالہ کرنے والے ہمارے نیتا ہیں یہ بات صدد ہو چکی ہے لیکن کسی بھی نیتا کے گھر میں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ والوں نے ریڈ کی ہے کیا پچھلے پچاس سال میں یہ بھی معلوم ہے ہندوستان میں کہ ہمارے نیتاؤں نے جو گھوٹالے کیے ہیں ان گھوٹالوں کے مادیم سے بلین ڈالر ہندوستان سے وہ لے گئے ہیں اور سویس بینکوں میں جمع ہے تو کبھی انکم ٹیکس والے اس بات کی کوشش کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ ہنڈرڈینڈ پورٹی بلین ڈالر کیسے لائے جائے باپس بھارت میں تو جن کے اطاق سب سے زیادہ کالا دھن ہے انہی کو کبھی ٹیکسیشن کی ادھکاری پریشان نہیں کر پاتے ایک طولٹ اگزامپل دوں جندہ نہیں ہے ایک میتا سے جگ جیون را ہمیشہ پبلک میٹنگ میں کہا کرتے تھے کہ میں اپنا انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا بھول جاتا ہوں ہر سال یہ ہی کہتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا بھولتے تھے ہر سال بھولتے تھے اور کبھی انکم ٹیکس کے کسی ادھکاری میں ہمت نہیں ہوئی کہ جگ جیون راں کے گھر میں جا کے بیت ڈالے لیکن وہ انکم ٹیکس والے آپ کی چھاتی پر کھڑے رہیں گے آپ کو سونے بھی نہیں دیں گے مطلب کیا ہے آپ کی انٹرپرینیورشپ کو برباد کرنے کے لیے پہلے سے ہی ایک دپارٹمنٹ بنا ہوا ہے ٹیکسیشن کا اوپر سے یہ گلوبلائیزیشن لیبرلائیزیشن اور پرائیوٹائیزیشن کی مار میں آپ کو ختم کرنے کی پوری ساجش رچی ہے تو آپ تو فتے ہیں چاروں طرف سے اور آخری بچی کچھی جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی گیٹ میں آپ کو جبرجستی شامل کرا لیا ہندوستان کی پارلیمنٹ سے بھی نہیں پوچھا ہندوستان کے لوگوں سے بھی نہیں پوچھا کبھی کیبینٹ کی کمیٹی نے فیتلا نہیں کیا جس کے بارے میں اس پر ہستاکشر کر کے آئے آپ کے دیش کے پرنم مکر جی گئے تھے 94 میں اگریمنٹ سائن کیا پورے دیش میں اس کا ویروت تھا سارے ٹریڈ یونینز ویروت کر رہے تھے فارمرٹ اورگنائزیشنز نے ویروت کیا ہمارے جیسے آدادی بچاؤ آنگولن نے بھی بھینکر ویروت کیا پورے دیش میں بھینکر ویروت ہونے کے باوضور آپ کے دیش میں ایسے لوگ ہیں جو دیش کے ہتوں کے کھلا اگریمنٹ سائن کر کے آئے اور کیا کہا انہوں نے سارے دیش میں بحث کیا چلائی کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے مانے ہم کو شامل ہونا ہی ہے تو یہ اکیلے کیوں نہیں رہ سکتے تو وہ یہ کہتے رہے کہ ہم جو ہیں ملٹی لیٹرال ٹریڈ کرنے میں جائیں گے تو زیادہ ہم کو آسان ہوگا بائی لیٹرال ٹریڈ میں ہم نہیں فک سکتے پر آپ کو میں جان کری دوں کہ آج بھی ہندوستان میں سب سے زیادہ ٹریڈ بائی لیٹرال ہے ملٹی لیٹرال نہیں ہوتے ہمیں شاہ سے ٹریڈ بائی لیٹرال رہا ملٹی لیٹرال ٹریڈ تو ہمارے جیسے دیش کبھی کر نہیں سکتے چین جیسا تاکتور دیش ہمت نہیں کرتا ملٹی لیٹرال ٹریڈ کرنے جتنے نیگوشیشنز ہوتے ہیں ٹریڈ کے وہ بائی لیٹرال ہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ ملٹی لیٹرال کبھی نہیں ہوتے لیکن ہندوستان کے لوگوں کو بے وکوف بنا کے ایک ایسا سرپنوں نے آپ کے مارکیٹ میں ڈال دیا دماغ میں ڈال دیا کہ ہم الگ نہیں رہ سکتے اسی کے باجوں میں ایک دوسری بات اور کہہ دوں کہ چین کبھی بھی گیٹ کا ممبر نہیں رہا پروم نائنکین پورٹی سیون جب سے گیٹ بنا سب سے چین کبھی گیٹ کا ممبر نہیں رہا اور بینہ گیٹ کا ممبر ہوئے چین کا ٹریڈ سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ 30 بلین ڈالر امریکہ آج کل پر نہیں رہا آج وہ دنیا میں سیکنڈ نمبر کی وائبرنٹ ایکانومی ہے امریکہ کے بعد چین تو بینہ گیٹ میں شامل ہوئے چین اگر اتنی ترقی کر سکتا ہے تو ہم تو نہیں کر سکتے یہ ہم کو بے وکوف بنانے کے لیے ترق دیا گیا تھا کہ ہم گیٹ میں شامل نہیں ہوں گے تو الگ کھلگ رہ جائیں گے اور دوسری باتیں یہ کہی گئی تھی کہ جب ہم گیٹ میں شامل ہو جائیں گے تو بہت سارے دیشوں کو اپنی باؤنڈریز توڑ نہیں پڑیں گی تریڈ کے جو بیریئر بنا رکھے ہیں وہ ان کے توڑے جائیں گے دو طرح کے بیریئر ہوتے ہیں کوانٹیکیٹیو ریسٹرکشنز کے بیریئر ہوتے ہیں اور آپ کے تیریف بیریئر ہوتے ہیں تو تریف اور ماں تریف بیریئر جب پوٹیں گے تو ہندوستان کا ایکسپورٹ بھی ان کے مارکیٹ میں جائے گا ان بیوکوپوں نے یہ کبھی نہیں بتا کہ ہندوستان کا ایکسپورٹ ہے کتنا ورڈ مارکیٹ میں 0.01% ہے تو آپ ان کے ٹریڈ بیریئر تلما کر کیا بیچ پائیں گے اس سے زیادہ وہ بیچ جائیں گے آپ کے مارکیٹ میں آتے اور وہ ہی گوا ایکسپورٹ آپ کا نہیں بڑھا امریکہ میں بلکہ امریکہ کا ایکسپورٹ ہندوستان میں بڑھ گیا پچھلے ساتھ ورشوں میں اور تین گونے سے زیادہ ہو گیا انپورٹ جب بڑھایا آپ نے وہ بیریئر ختم کر آگے تو گیس میں شامل ہو کے آپ کے دیش کو ایک ایسے اندھے پوئے میں لے جا کے دھکل دیا اور اب ساری کی ساری پالیسیز جبلو ٹیو کی طرف سے چل رہی اب انہوں نے آپ کی اور آرم ٹویسٹنگ کرنا شروع کیا کہ آپ کے دیش میں جو انڈسٹریز شل رہی ہیں آپ جرہاں دھیان کریے نائنٹین سیونٹی کے پہلے کا بھارک اور نائنٹین سیونٹی کے بعد کے بھارک میں بہت کوالیٹیٹیو پرکت ہے ویپور نائنٹین سیونٹی ہندوستان میں انڈسٹریز جیسی کوئی بہت بڑی ہستے داری نہیں تھی مارکٹ بہت انڈسٹریل ریولپمنٹ نہیں تھا دوسرے تمام دیشوں کی طلنام ہے انیس سو ستر کے بعد ہم نے بہت تیزی سے ویکاپ کرنا شروع کیا کیوں کیونکہ ہمارے دیش میں ایک قانون بنا انڈین پیٹنٹ ہے اس کے پہلے کیا تھا اس کے پہلے ہمارے دیش میں انگریجوں کا بنایا ہوا قانون تھا انیس سو گیارے کے سال کا تو انیس سو گیارے کے سال کا انگریجوں کا بنایا ہوا جو قانون تھا اس میں کیا تھا کہ پروڈکٹ gepیٹنٹ بھی ہوتا تھا پروشس کی پیٹنٹ ہوتا اور پیٹنٹ کی اوہدی کم سے کم دستے پندرہ سال کی ہوا کرتی ہے بہت کوشش کی گئی انڈین پارلیمنٹ میں تو وہ پیٹنٹ ایک بدلا گیا اور اس پیٹنٹ ایک کو بدل کر ایک نیا پیٹنٹ ایک بنایا جس میں پروشس کے پیٹنٹ کرانے کی بات کہیں گئی پروڈکٹ پیٹنٹیبل نہیں یہ تیہ کیا تھا اور پروڈکٹ پیٹنٹیبل کیوں نہیں ہے کیوں کہ کوئی ایک پروڈکٹ ہے مان لیجئے وہ آپ بناتے ہیں میں بناتا ہوں اور دس لوگ بناتے ہیں اگر اس پر پیٹنٹ ہو جائے کسی ایک آدمی کا تو صرف ایک ہی وقتی بنایا گا اس پروڈکٹ کیونکہ پیٹنٹ ایک لیگل رائٹ ہوتا تو اس لیے ہمارے ہاں پروشس پر پیٹنٹ تو دیا گیا لیکن پروڈکٹ کو پیٹنٹیبل نہیں مانا گیا اور پروشس کا پیٹنٹ بھی سبی انڈسٹریز میں نہیں مشکل سے چھ ساتھ انڈسٹریز ہیں جن میں پروشس کا پیٹنٹ لاغو ہوتا ہے باقی سارے انڈسٹریز بھی پروشس اور پروڈکٹ دونوں پیٹنٹ سے فری رکھتے گئے اس لیے کہ دنیا کے تمام دیشوں نے اسی طرح سے ترقی کی امریکہ میں سترہ سو نفدہ سے لے کر انیس سو دس تک نہ پروشس پیٹنٹ تھا نہ پروڈکٹ پیٹنٹ تھا دوسرے تمام دیشوں میں بھی ایک ساتھ دنیا کے تمام دیشوں نے جاپان نے جرمنی نے فرانس اس نے اپنی انڈسٹریز کو بچانے کے لیے اور زیادہ ویافق بنانے کے لیے پیٹنٹی بلٹی کی بات نہیں مانی اور ان کے مارکیٹ میں ایسے ہی تھا جو ہمارے مارکیٹ میں آج ہے تو اس کے چند سے انہوں نے اپنے آپ کو آگے سال سے جس سال سے امریکہ آزاد ہوا تو آج امریکہ کی یہ حالت نہیں ہوتی جو اتنا وقتت ہو گیا امریکہ یہ تنبہ بھی نہیں تھا ان کے لیے تو انہوں نے ہماری مارکیٹ میں وہ پروسس اور پروڈکٹ دونوں پیٹنٹ کے لیے ڈبلو ٹی او پر ہستاکچر کر کے بھارت سرکار نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اب تو ہم کو یہ بدلنا ہی پڑے گا پہلے جبرجستی جا کے ہستاکچر کر کے آئے پھر مجبوری بتانا شروع کر دیا کہ اب تو ہم کو یہ بدلنا ہی پڑے گا تو اب وہ پروسس اور پروڈکٹ پیٹنٹ کا قانون آپ کے دیش میں لاغو ہونے جا رہا ہے اب انیس سو سفتر کا پیٹنٹ ٹیش ختم ہونے جا رہا اب اس میں کیا ہے جو انگریجوں کے پیٹنٹ کا قانون اس تیش میں چلتا تھا ٹھیک ویسا ہی ایک نیا قانون اب اس تیش میں آ رہا ہے جس میں کم سے کم پیٹنٹیبلیٹی کی اب ادھی 20 تال کی ہوگی نیا پیٹنٹ ایک ڈراث کیا ہے اس کی کوپی میرے پاس آج کل ہم لوگ اس پہ کافی سیریسلی سٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں پیٹنٹیبلیٹی کا مینیمم پیریڈ ہے 20 ایئر تو مان لیجئے آپ کو ایکس پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس ایکس پروڈکٹ پر امریکہ کی کمپنی نے پیٹنٹ لے لیا اور وہ کم سے کم 20 سال کے لیے لے لیا تو آپ اس امریکہ کی کمپنی کے پیٹنٹ رائٹ کا انفرنجمنٹ کریں گے تو آپ کے کار کھانے کو تعلیٰ ڈلواتے گے اور اس میں چاہے کہ پروسس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ کا بھی پیٹنٹ ہوگا تو مان لیجئے کسی ایکس پروسس سے آپ کو یہ پروڈکٹ بناتے ہیں وہ پروڈکٹ اب آپ نہیں بنا پائیں گے اگر اس پروسس پر امریکن کمپنی نے پیٹنٹ کرا رکھا تو یا تو آپ کو اس کمپنی کا سب کونٹریکٹر بننا پڑے گا اور یا پھر آپ اپنی آئیڈنٹیٹی لوس کر جائیں گے آپ ایک انڈیپینڈنٹ انٹرپینیور نہیں رہ پائیں گے مارکیٹ اور امریکن کمپنیوں نے کیا کیا ہے ہندوستان میں وہ پیٹنٹ کا ایک لاغو ہو تو اس کے پہلے کم سے کم انہوں نے ایک کروڑ پیٹنٹ اپلیکیشن فائل کروا دیئے فرجی ناموں پہلے سے ہی اور جیسے ہی ہمارے دیش میں وہ کانون بنے گا پیٹنٹی بلیٹی کا ویسے ہی ان کو اور نیم اس میں کیا ہے جو ڈرافت آیا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہے فکس کم فکس گیٹ معنی جنہوں نے پہلے اپلیکیشن فائل کیا ان کو پہلے ملے گا تو آپ نے تو ابھی انتظار کرتے کرتے سوچا بھی نہیں ہے اپلیکیشن فائل کرنے کا اس کے پہلے انہوں نے اپلیکیشن فائل کر رکھ اور وہ کمپنیاں یہ کہہ رہی ہیں اس میں ایک ایسا بھی پرویزن ہے کہ جب تک امریکن یا یورپین یا ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پیٹنٹ رائٹ نہیں ملے گا اتنے سال کے لیے ان کو ایکسکلوزیب مارکیٹنگ رائٹس ملے گی ایکسکلوزیب مارکیٹنگ رائٹس کا بہت سیدھا سا مطلب ہے کہ کوئی مال وہ مارکیٹ میں بنا رہے ہیں اس مال کو اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو وہ ادھکار نہیں ہوگا مارکیٹنگ کا انہیں کو ہوگا کیونکہ ان کو پیٹنٹ کے اپلیکیشن کو انہوں نے فائل کر رکھتا اور یہ ایسا ہتیار ہے آخری برمہ آسٹر ہے جس کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ فتے تو کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا اس میں اگر آپ چلے گئے تو بچنے کی پھر کوئی بھی آشا چھوڑ دیجی تو ایسی بری پرستی میں جب ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں تب پرشن آتا ہے کہ کرے کیا اب کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں پہلا راستہ یہ ہے جو ایک واقع سے شروع ہوتا ہے ایدر پروٹیکٹ یا تو ویروت کریے کھڑے ہو کر طاقت کے ساتھ نہیں تو ختم ہو جائیں گے تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ پوری طاقت سے ویروت کرنا ہے یہ جو جھنجاوات آیا ہوا ہے اس جھنجاوات کا ویروت کرنا ہے تو یہ ویروت تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو لانے والے لوگوں کے چہرے پہنچانیں پہلے تو اپنے دماغ سے اس بات کو نکالیں کہ جن کو آج تک ہم ویسٹ فائننس منسٹر مانتے رہے ایکچولی وہ ٹریٹرز آف دا کنٹری ہیں جنہوں نے ڈبو دیا ہے پورے دیش اور آپ صرف میری بات پر وشواس مت کریے تھائیلین ڈوب گیا انڈونیشیا بھی ڈوب گیا ساؤتھ پوریا بھی ڈوب گیا اور یہ سب دیش کیوں ڈوبے ہیں انہوں نے وہی کیا ہے جو آپ کے ہاں چل رہا دس دت پندرہ پندرہ سال پہلے ان سارے ایشن کنٹریز نے لیبرلائزیشن گلوبلائزیشن کا وہی راستہ شروع کیا تھا جو آپ کے دیش میں چل رہا اور آج ان کی حالت ان کو معلوم ہے کہ وہ ڈوب گئے ہیں تو تھائیلینڈ کے پرائیم منسٹر نے انڈین گورنمنٹ کو ہم چیتاونی دے رہے ہیں کہ وہ اس راستے پر آگے نہ بڑے نہیں تو انڈیا بھی دوگ جائے گا یہ اس کی چیتاونی ہائیلینڈ کے پرائیم منسٹر انڈونیشیا کے پرائیم منسٹر نے بھی یہی کہا ملیشیا کے پرائیم منسٹر دوکٹر مہاتر محمد بھی یہی کہا اور روس کے پریسیڈنٹ بوریس یلسٹن بھی یہی کہا کہ جو گلتی 1986 میں مکھائل گورواز جوب نے کی اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں وہ گلتی ہندوستان میں نہیں ہونی چاہیے یہ سارے دیش کہہ رہے ہیں کہ آپ دوب جائیں گے اگر اسی راستے پر جائیں گے اور ہمارے بے وکوف وستمنٹری کہہ رہے ہیں کہ کوئی چنتہ کی بات نہیں معنی چلتے ہی رہی ہے اسی راستے پر جب تک ہم دوب نہ جائیں تب تک ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی چنتہ کی بات بھی ہے تو آپ ان کی طرف دیکھنا چھوڑیے تو کچھ کام ہم کو کرنے پڑیں گے سب سے پہلا کام اس پوری شکتی کے ساتھ ہماری جتنی بھی ہے ٹوٹی پوٹی اس کا ویروض کریے ویروض کرنے کے کچھ طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے مہاتما گاندی نے ایک راستہ دکھایا ہے مہاتما گاندی کیا کہتے تھے کہ جب دشمن سے لڑائی لڑنی ہوتی ہے تو دشمن کے پہلے ہتیار دیکھ لو کیا ہتیار ہیں جو ان کو استعمال کر رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے ہتیار کیا ہیں تو اس کی اسٹرٹیجی سمجھو کہ کس اسٹرٹیجی سے کام کر رہا ہے تو اگر ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے ہتیار کیا ہیں اور ان کی اسٹرٹیجی کیا ہیں تو پھر گاندی جی نے ایک تیسرا بات کے کہا کہ جب پتا چل جائے کہ دشمن کی اسٹرٹیجی کیا ہے اس کے ہتیار کیا ہیں اس کی شکتی کا اندازہ لگ جائے تو سب سے پہلا کام دشمن کی سپلائی لائن کاٹو معنی یہ جو باہر سے آنے والے دشمن ہیں یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو ہم کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہیں ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سپلائی لائن کاٹیے اور وہ سپلائی لائن ہمارے گھروں سے بنی ہوئی ہے ہم پیسہ دیتے ہیں ملٹی نیشنل کو اور وہ آ رہے ہیں ہم کو مارنے کے لیے ہم پیتے ہیں پیپسی کولا ہم پیتے ہیں کوکا کولا ہم پیتے ہیں برکبون کی چاہے سان لیور کا سابون ہم کھریدتے ہیں پروکٹرین گیمبل کے کاسمیٹکس کے آئیٹم یہ ہم ہی ہیں جو اپنے دشمن کا مال کھریدتے ہیں اپنے گھر کے لیے میں نے اپنا پیسہ اپنے دشمن کو دے اور دشمن اسی پیسے سے تیاری کر رہا ہے اور آپ سے مارنے کے لیے ساجش ہے رچ رہا ہے تو جس دن آپ کو پتا چل جائے کہ یہ آنے والے دشمن ہیں تو دشمنوں کی سپلائی لائن کاٹیے میں نے اپنے گھروں سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا سامان کھریدنا بند کروائیے یہ ہے ایک رات کا اور یہ ابھیان پورے دشمن چلانا پڑے گا اور اس کے وکلپ میں کیا ہوگا کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مال کھریدنا لوگ بند کریں تو سودیشی کمپنیوں کا مال کھرید آجا ہے کیونکہ سودیشی کمپنیوں کا مارکٹ اپ بھارت سرکار نہیں بنانے والی انہوں کو ملٹی نیشنل کے سامنے سرنڈر کیا ہے یہ ہمارے جیسے لوگ ہی کر پائیں گے پورے دش میں سودیشی کی ایک اسپیرٹ پیدا کرنی پڑے گی ویسی ہی اسپیرٹ جو انیس سب پانچ کے سال میں پیدا کی گئی تھی لوکمانی تلک نے سودیشی آندولن چلایا تھا کیوں تاکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مال بکنا بند ہو جائے اور لوکمانی تلک کہا کرتے تھے کہ سودیشی اور سوراج ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اگر سودیشی نہیں آئے گا تو سوراج کبھی نہیں آ سکتا اور سوراج اگر مجھے لینا ہے کیونکہ میرا وہ جنم سے ددکار ہے اس لیے سودیشی لانا ہی پڑے گا اور تب انہوں نے گاؤں گاؤں میں ویدیشی کپڑوں کی ہولیاں جلوانا شروع کیا تھا گاؤں گاؤں میں ویدیشی مال کا بہشکار کروانا شروع کیا تھا گاؤں گاؤں میں جو ویدیشی مال بیچنے والی دکانیں تھی ان پر پکیٹنگ کروانا شروع کیا تھا یہ سب کام سارے دیش میں چلا تھا اس سے ایک شکتی پیدا ہوئی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو منافع ملتا تھا وہ منافع 20-25 سال میں آدھے سے بھی کم رہ گیا تھا تب انگریجوں نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا دشمن کو جب تک آپ کی شکتی ملتی رہے گی آپ کی تاکت ملتی رہے گی تب تک وہ یہاں سے چھوڑ کر نہیں جائے گا تو پہلا راستہ تو یہ ہے کہ سارے دیش میں ایک سوڑیشی کا جبرجستان دولنچلے جس میں لوگ گھر گھر میں گاؤں گاؤں میں بچے ودیارتی اسکول میں پڑھنے والے تک کو سوڑیشی کا سنکلپ لینا ہی ہوگا ودیشی کے بہشکار کے لیے ایک تو یہ کارکرم ہے اور ایک یہ راستہ دوسرا راستہ ہمارے ہی دیش کے کچھ لوگ ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے شیئر سھریتے ہیں اور ہمارے ہی لوگ ہیں جو ان کو پونجی اپلکد کراتے ہمارے ہی دیش کے کچھ لوگ ہیں جو ان کو اپنا پلاتفرم دیتے ہیں جوئنٹ وینچر کرنے کے لیے یہ بات ہم کو سمجھنی پڑے گی کہ ہم ہمارے گھر میں غلطی سے بھی کبھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے شیئر نہ خرید ہیں کہ اگر پارے دیش میں شیئر مارکیٹ کے لوگ اور شیئر مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ یہ چھوٹا سا فیصلہ کر لیں کہ دیش کو بچانے کے لیے ہم بھی سوڈیشی کے ہی صدام پر چلیں گے مانے ہم شیئر خریدیں گے صرف سوڈیشی کمپنیوں کے شیئر ہم نہیں خریدیں گے چاہے وہ کتنا ہی لالچ ہم کو کیوں نہ دیں اور ان کے ڈیبنچرز بھی نہیں خریدیں گے مانے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں انویسمنٹ ہم کو روکنا پڑے گا جو انڈین انویسمنٹ ہے وہ روکنا پڑے ایک دوسرا راقتہ یہ ہے پہلے راقتے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گاؤں گاؤں میں سوڈیشی ہو دوسرا راقتے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے شیئر بزار میں میں ایک لیکچر دے کے آیا ہوں اگلا لیکچر پھر دینے جا رہا ہوں پروری اور یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑے جو بروکرز ہیں اگر وہ یہ ایک فیصلہ کریں کہ ہم ملٹی نیشنلز کے شیئر میں نہیں خریدیں گے نہیں انویسٹ کریں گے تو ایک دوسرا طریقہ ہے دشمن کو مارنے کا اور ایک تیسرا طریقہ ہے جو ہم کو کرنا ہے ہم سب کی شکتی سے وہ تیسرا راستہ ہے تات کالک یہ دونوں راستے ہیں لانگ کرم کے امیڈیئٹ ہم کو کیا کرنا امیڈیئٹ ہم کو پہلے ہمارا عصد تو بچانے کی لڑائی لڑتا ابھی تو ایک اسپیس بچانے کے لیے پھڑے ہونے کے لیے جمین تو چاہیے نہیں تو یہ بھی چلی جائے ابھی میں گاڑی میں آپ کے ایک ساتھی کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے یہی پوچھا کہ کیا حالت ہے تو انہوں نے کہا کہ پچھلے دو مہینے سے اب کمپنیاں بند ہونے کی حالت شروع ہو گئی معنی اثر آپ کے اوپر شروع ہو گیا مار آپ کے اوپر پڑھنی شروع ہو گئی ہے تو ابھی ساتھ کالک روپ سے ہم بچ پکیں اس کی ایک اسٹرٹیجی ہم کو بنانی ہے اور وہ اسٹرٹیجی میں دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ جتنا گلوبلائیزیشن ہے لیبرلائیزیشن ہے اور یہ سارا کا سارا جو چل رہا اس دیش میں یہ چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں اور ہم لوگ اس کی تیاری کرنا گیٹ اگریمنٹ بھی ہم چیلنج کریں گے اور اس کے لیے پیٹیشن ہم نے ڈرافٹ کر لیا اور گیٹ اگریمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو لیبرلائیزیشن اور گلوبلائیزیشن ہے اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور ہم اس کو اس بات پر صد کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے وہ انٹی نیشنل ہے اور پمیدھان میں آرٹکل 51 ہے جو مجھے یہ ادھکار دیتا ہے کہ میں میرے دیش کی رکشہ کے لیے میں میرے دیش کے سنسکرتی کی رکشہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تو میرا دیش دوب رہا ہے یہ بات مجھے سمجھانی ہے کورٹ میں اور اس پیٹیشن کے لیے ہماری جو اسٹیٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ ہندوستان کے دس پندرے ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن ہم کو ڈال لیں اور دس پندرے ہائی کورٹ میں جب ایک ساتھ پیٹیشن جائے گی تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ترن سپریم کورٹ پہنچے گی ابھی ہم سیدھے سپریم کورٹ لے کے جائیں گے تو سپریم کورٹ میں کہہ دیا جائے گا پہلے ہائی کورٹ میں جائیے تو ہم ایک ساتھ دس پندرے ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن موگ کریں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں ایک کانسٹیوشنل بینچ گٹھت ہو جو یہ تیہ کرے کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے وہ انٹی نیشنل ہے ایک بات اور دوسری بات جو کچھ چل رہا ہے وہ کانٹرہ کانسٹیوشنل بھی ہے اور ہمارے سمجھان میں یہ بہت اسپشت ہے کہ کوئی بھی سرکار کانسٹیوشن کے خلاف کوئی بھی کانون نہیں بنا سکتی کوئی اگریمنٹ نہیں کر سکتی یہ اسپشت ہے تو اگر ہمارے سمجھان میں یہ ہے کہ کوئی بھی سرکار اور ہمارے سمجھان کے اگینسٹ نہیں جا سکتی تو یہ جو کچھ ہے وہ ہمارے سمجھان کے خلاف ہے سمجھان کا جو پریامبل ہے ہمارے سمجھان کی جو فرصاونہ ہے اس میں سماجباد نام کا شبد ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا اور بھارت سرکار یا کوئی بھی سرکار پریامبل کو بدل نہیں سکتی کانسیٹیوشن کا پریامبل چینج نہیں ہوکتا یہ نیام ہے ہمارے کچھ اور دوسری بات کہ ہمارے کانسیٹیوشن میں ایک دائریکٹی پرنسیپلز آف اسٹیٹ کا چپٹر ہے تو اس میں بھارت سرکار کے لیے نردیش تائے کیے گئے ہیں دائریکٹی پرنسیپلز آف اسٹیٹ بھارت سرکار مانیں یہ جروری نہیں ہیں لیکن ناماننا انٹی کانسیٹیوشنل کام ہو آپ کو دائریکٹی پرنسیپلز آف اسٹیٹ کے انسار ہی اپنی پولیسیز اور کانون بنانے کا ادھکار ہے اس کے اگینس آپ نہیں جا سکتے اس بات کو ہم ہماری پریسیشن میں لے کے آ رہے ہیں ہمارے سمویدان میں فنڈامنٹل آرٹکلز ہیں فنڈامنٹل رائٹ کے چپٹر ہیں آرٹکل نائنٹین ون جی میرے ہی جیوکا کے ادھکار کی مجھ سے بات کرتا تو ہندوستان کے ان آتھ سرور لوگوں کی جیوکا چون ختم ہو گئی یہ سرکار کو جواب دینا ہوگا ہر آدمی کو اپنی جیوکا چلانے کا ادھکار ہے اگر آپ چھوٹی چھوٹی فیکٹری چلاتے ہیں تو وہ جیوکا کے سردان کے پہت آتا اگر آپ کی فیکٹری بند ہو رہی ہے تو اس کا بات ہے سرکار اس کھیل میں شامل ہے تو سرکار یہ کانٹرا کانسٹیوشنل کام کیسے کر سکتی ہے اور ہم صدق کرنے جا رہے ہیں کہ یہ سرکار ہی کانٹرا کانسٹیوشنل ہے انٹی نیشنل ہے اور اس بات پر سارے دیش میں بھینکر بحث ہم کو کرانی ہے سمیدہن کی پیٹ میں جب یہ بات آئے گی سپریم کورٹ میں ڈیبیٹ چلے گی تو سارے دیش میں اس پہ ہنگامہ ہونا ہی چاہیے اور وہ ہنگامہ کرنے میں آپ سب کی مدد ہم کو چاہیے اکیلے ہم سے نہیں ہونے والے ہماری جو لیمٹ ہے ہماری جو چھمتہ ہے ہماری جو شکتی ہے اس سے ہم تو کرنے والے لیکن اس میں آپ کی شکتی کی مدد کی ضرورت ہے تو ایک تو ہم کانسٹیوشن کے جو پرویزنس ہیں ان کی مدد لیتے ہوئے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں یہ تاتکالک میزر سے یہ لمبے سمیں کے لیے سوویدھائیں نہیں دیں گے لیکن تاتکالک روپ سے اس پیس بچانے میں مدد کریں گے اور ایک دوسرا بات ہم اور کہنے جا رہے ہیں کہ یہ جو وٹو کا ایگریمنٹ ٹائم کیا ہے یہ بھی کانٹر کانسٹیوشن وہ گولڈن لوگ کیا ہے اگر کوئی انترہشنی قانون اور ہمارے دیش کا اپنا قانون کلاش کرتا then always domestic law should prevail یہ گولڈن رول ہے اور ہندوستان میں ایسے تمام جتیوں سے زیادہ کیسز ہیں سپریم کورٹ میں جس میں اسی کی آدار پر فیصلے کیے گئے کہ domestic law prevail کرے گا تو اب یہ 1970 کا اگر ہمارا domestic law بدل رہا ایک انٹرنیشنل law کے تحت تو یہ کانٹر کانسٹیوشنل کہاں ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم کورٹ میں جائیں گے اور ہم کورٹ سے یہ کہیں گے کہ بھارت سرکار نے انٹی کانسٹیوشنل کانٹر کانسٹیوشنل اسٹیپ اٹھا کے یہ ایگریمنٹ ٹائم کیا ہے لہٰذا اس کو رد کیا جائے تو وہ کہہ سکتے ہیں کورٹ میں کہا جائے گا کہ اس کو رد کرنے کی چھمتہ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ڈبلو ٹیو کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ہمارے سپریم کورٹ کی باؤنڈریز سے زیادہ بڑی ہیں تو ہم ان سے ایک بات تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر اس کو رد کرنے کی چھمتہ نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ ادھکار تو ہے کہ بھارت سرکار کو ڈائریکشنز دیجئے کہ وہ اس میں سے وڈڈرو کریں اور بھارت سرکار اس میں سے وڈڈرو کر سکتی ہے یہ جو آپ کو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ ایفری پارسی is irreversible اسی کے ثبوت کے لیے میں گیٹ اگریمنٹ آپ کے ساتھ سامنے لے کے آیا ہوں یہ گیٹ اگریمنٹ ہے جو سائن کیا ہے بھارت سرکار نے اور اس گیٹ اگریمنٹ میں سائن کرنے کے بعد جو پرویزنز ہیں ان میں ایک پرویزن ہے ورڈ سرید ارگنائزیشن جب بن جائے گا تو آرٹیکل ففتین کیا کہتا آرٹیکل ففتین بہت اس پر کہتا ہے اس کا فرس پراغراف ہے اینی میمبر WTO کا کوئی بھی اینی میمبر میے ویڈراؤ پھوم دس اگریمنٹ کچھ ویڈرال شایل اپلائی بوٹ تو دس اگریمنٹ اور ملٹی لیٹرال پر اگریمنٹ ان شایل تک ایک ایک اپن دا ایکسپیرشن اپسیرشن 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 پھوم دیٹ پھوم دیٹ پھوم دیٹ اگر آج ہم ہماری اپلیکیشن دیں WTO میں تو چھے مہینے کے بعد ہم اس میں سے ویڈراؤ کر سکتے ہیں یہ راستہ اس میں ہے تو اسی راستے کا استعمال کرتے ہوئے ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ بھارت سرکار کا وکیل یہی کہے گا کہ ہم نے یہ جو سائن کر دیا ہے اب ہم ایک انٹرنیشنل ٹریٹی سے وائنڈ ہو گئے ہیں اور ہمیشہ سپریم کورٹ میں سرکاریں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اسی طرح کے سرک دیتی رہتی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے ہم اس میں فض گئے ہیں اب اس میں جوافت نہیں آتاکتے تو ہم کورٹ میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گیٹ میں WTO کے ٹیکسٹ میں یہ پرویزن ہے کہ ہم آج اپلیکیشن فائل کریں چھے مہینے کے بعد ہم اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں اس کے لیے سارے دیش میں ماحول بنانا میں آج سروری کو ڈلی جا رہا ڈلی میں میرا ایک لیکچر ہے فکی کے کچھ لوگ اس میں آنے والے ہیں پیسو کیم کے بھی شاید کچھ لوگ آئیں گے ڈلی کے سمال سکیل انڈسٹریز کے بھی لوگ آئیں گے یہ پیٹیشن بھی ڈلی میں ہی ہونے والا ہے چونکہ سپریم کورٹ ڈلی میں ہی ہے تو ہم ان کو یہی کہنے جا رہے ہیں کہ آپ تیاری رکھئے لڑنے کا وقت آگیا پہلے جمالے میں لڑائیاں ہوتی تھی تلواروں سے تیروں سے کٹاروں سے اب وہ تیر تلوار کی لڑائیاں بند ہو گئی ہیں اب لڑائیاں ہوتی ہیں دماغ سے کہ دماغ سے لڑنے کے لیے ہم کو بھی ایک فوج کھنی کرنی ہے اور ہم کو ہندوستان کے ہر اس جکتی کو بے نکاف کرنا ہے اگلے دو تین ورشوں میں جنہوں نے ہندوستان کو ڈبونے میں محسوسوں بھومی کا نبھائی ہے تو ایک باجو میں دو چیزیں ایک تاتھ چلیں گی سائیملٹینئر ایک لڑائی تو ہے پورے دیش میں سو دیشی کی جو چلانی ہے ہم کو گاؤں گاؤں گلی گلی تاکہ ملٹی نیشنل کا مال خریدنا بند کریں اور وہ لڑائی تفتے شکتشالی ہونی چاہیے دوسری لڑائی چلے گی ہمارے دیش میں کہ یہ جو پولیسیز چل رہی ہیں لیبرلائیزیشن اور گلوبلائیزیشن کی یہ لیبرلائیزیشن نہیں ہے ری کولولائیزیشن یہ کہنا ہم شروع کریں اس لیے کہنا شروع کریں کہ کہنے میں بہت شکتی ہوتی ہمارے دیش میں شبد جو ہوتا ہے وہ بھرم مانا جاتا اور یہ شبد بھرم کیوں ہے اس کے آپ کو میں ایک ہزار ایک ادھارم دے سکتا کہ شبدوں کا استعمال کرنے کے بعد ہی بھگوان کرشن نے ارجن کو لڑنے کے لیے تیار کر دیا تھا گیتا کیا ہے گیتا بھگوان کرشن کے مو سے بولے گئے کچھ شبد ہیں اور وہ بولے گئے اس لیے کہ ارجن کائر ہے لڑنا نہیں چاہتا جانا نہیں چاہتا یدھ کے میدان میں کہتا ہے کہ بھگوان کیسے ماروں یہ تم میرے بھائی باندھم ہیں ان کو میں مار نہیں سکتا تو کرشن کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے بھائی باندھم ہیں اس سے زیادہ ادھرمی ہیں اور ادھرمی کو مارنا تمہارا دھرم ہے تو تم تمہارے دھرم سے چیت نہیں ہو تک باپس نہیں جا کرتے تو شبد ہی ہے جن کو بول بول کر شریف رشن نے ایک کائر ارجن کو ایسا بنا دیا کہ اس کے سیروں کی ووچھار سے بچ گئی لاشنے سے بھاگتی ہوئی سیناؤں کو ہندوستان میں روکنے کا کام راجہ شبدوں کے مادیمتی کیا کرتے تھے للکار لگاتے تھے اور شبدوں کی للکار سے بھاگتی ہوئی سیناؤں روک جاتی تھے تو شبدوں کو ٹھیک سے استعمال کرنا تھیجھیں کیونکہ ہمارے یہاں شبد برحم ہے تو یہ ہم کہنا تھیج ہے کہ یہ گلوگلائی دیشن نہیں ری کولنائی دیشن اور یہ ری کولنائی دیشن ہے ٹھیک اسی طرح کا جیسے ایس انڈیا کمپنی نے کہا تھا تو ہر آدمی کو اس میں تھوڑی سی چنتہ پیدا ہونی چاہیے ہر آدمی کو یہ چنتہ پیدا ہوگی کہ ہم پھر سے گلامی کے راستے پر جا رہے ہیں تو باہر آنے کے راستے بھی وہ تلاشنے شروع کرے گا ابھی تک تو سادھارا آدمی یہ مان کے بیٹھا ہوا ہے کہ بیس فائننس منسٹر کے ہاتھ میں ہم نے تتہ دے دی ہے اب چنتہ کرنے کی ضرورتی نہیں اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو بیس فائننس منسٹر ہیں یہی دیش ڈبونی کے کام میں لگے ہو گئے تو یہ دوسرا طریقہ ہے لڑائی کا اور تیسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا گیٹ کو چیلنج کرنا آئی ایم ایف ورڈ بینک کی جو پالیسیز ہیں ان کو چیلنج کرنا ہے اور پورے ہندوستان میں اس پر ایک دیبیٹ چلانی ہے سوسائیٹی میں ڈبیٹ چلے پارلیمنٹ میں ڈبیٹ چلے ہمارے سپریم کورٹ اور آئی کورٹ میں بھی ڈبیٹ چلے اور ایسی ڈبیٹ چلے کہ اگلے دو تین سال میں پورا نیشنل پرسکر سے بدل جا اور ہر پارٹی کے ایجنڈا میں یہ سوال ایک مہتوبوں سوال بن کر آ جا اور یہ اگر ہو گیا تو شاید اگلے دو تین سال میں آپ ساتھ کالک روپ سے اپنے بچانے کی لڑائی کو تھوڑا سا آگے بڑھا سکیں گے یہ تین طریقے سے لڑائی لڑنی ہیں ایک لڑائی اپنے اس طرح پر اپنے گھر میں ودیشیوں کے مال کا بہشکار گھسنے مت دیجئے اس ساوان کو دوسرا اپنے فروسی کے گئے بھر گھر میں گھر میں مت گھسنے دیجئے دوسری لڑائی شیر خریدنا بند کریے ڈیبینچر خریدنا بند کریے ملٹی نیشنل کا ان کے ساتھ سہیوگ دینا بند کریے ان کے ساتھ کوپریشن بند کریے اور ایک لڑائی ساتھ کالک روپ سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں اس طب میں ہم لوگوں کی جتنی بن سکے آپ مدد کریے یہ تین لڑائیاں ایک ساتھ لڑنے کی ہماری اپنی تیاری ہے اگر آپ کا سہیوگ ملے تو اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور ہم جیتیں گے اس وشواس کے ساتھ ہم لڑیں گے ہی نہیں بلکہ جیتیں گے اس وشواس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ڈائی سو سال گلام رہنے کے بعد بھی یہ دیش جیتا ہزاروں سال کے ودیشی آکرمنوں کے بعد بھی یہ دیش جیتا کیونکہ ہماری سنسکرتی میں کچھ ایسی خاصیت ہے لڑنے کی شکتی ہمارے پاس ہے چریتر بھی اس دیش میں پیدا ہوتا اس دیش کی ایک اور خاصیت ہے جب بھی نیشنل کرائیسس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ نکل آتے ہیں ایشوری اپریرنہ سے کیونکہ بھارتی یا دھرتی کبھی ویر ویہیم نہیں رہی ہمیشہ سے اس دھرتی میں ویوے کانند گاندی دیانند جیسے لوگوں کو سردار پتل جیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے آج بھی پیدا ہوگے اس کانفیڈنس کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اس کام کو آگے بڑھا ہے تو شاید اپنے اتتت کو بچانے کی لڑائی میں ہم کامیاب ہوں گے اتنا ہی کہنے آیا تھا آپ کا بہت آبھار بہت شکریہ بہت شکریہ درست پراہ سکریہ شکریہ تمہار اور اندارہ رہے ہیں۔ تو دکشت کی میں جدیہے مجھے الکشین مجھے رہا ہے۔ مطلب ہے کہ اور وہ دیکھڑا ہے۔ مجھے دکشت نے ان دیکھڑا ہے کہ وہ موڈ گرگت شرہ لنکھڑا ہے۔ ٹھیک تستان اور دکشت نے کہ ایمانا اس نحنید یہ سوڈا ہے۔ ایک دکشت نے اچھی ہے کہ ایمانا اس سے وہ ہیں۔ امی طاقہ کس کو بھی انگرزا کی في باشی طور پر واپر ملتیشوں کے بارے by way of not investing in shares or by not using their product how will the foreign companies have the confidence to invest in India and if immediately this confidence is not there what will be the effect of this on the Indian economy with immediate effect آپ نے 3 سوال کیے ہیں پہلے آخری سوال کا جواب دے دوں کہ اگر multinational کا ہم نے boycott کیا تو وہ ہندوستان میں investment نہیں کریں گے ایسا ان کا کہنا وہ آج بھی investment نہیں کر رہے کیونکہ investment کے لئے ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے American market میں recession اتنا جبرجست ہے کہ ان کو اپنا recession دور کرنے کے لئے capital کی ضرورت ہے اس لئے ہندوستان میں پچھلے سات ورشوں میں جو FDI آیا foreign direct investment آیا وہ مشکل سے 20,000 کروڑ روپے کے آس پاس ہے مشکل سے 20,000 کروڑ روپے کے آس پاس ہے یہ کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے بلکل اس پسٹ ایک کارن ہے کہ ان کے پاس آپ کے ہاں invest کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں اگر ہوتا تو وہ اپنا recession پہلے دور کریں گے کیونکہ ان کو market میں پیسے کی بہت ضرورت ہے اس لئے ان کے investment پہ بھروسہ کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وکوفی ہے کوئی بھی دیش foreign investment پہ develop نہیں کرتا ہے including Japan Japan نے بھی اپنے domestic savings بڑھائے تھے چین نے بھی اپنے domestic savings بڑھائے تھے دنیا میں جتنے دیشوں نے کچھ کیا ہے آج تک وہ سب domestic savings کے دم پر کیا ہے ہم بھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم کو multinational کے investment کی ضرورت کیا ہے جب ہر سال ہم دو لاکھ کروڑ کا domestic savings کر رہے ہیں ہمارے GDP کا 24% ہماری domestic savings ہے اور GDP 8 لاکھ کروڑ کا تو دو لاکھ کروڑ اگر ہم بچاتے ہیں ایک سال میں تو یہ 20 ہزار کروڑ سے تو کتنا گناہ جادہ ہے جو multinational لے کے آئے اور وہ 20 ہزار کروڑ جو آیا ہے اس کے لئے آپ نے دے کیا دیا ہے ان کو اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے 20 ہزار کروڑ دے کر اپنی economy کے ساتھ جو molestation کرایا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے تو اس لئے foreign investment پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں اور ہے نہیں ان کے پاس تچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس investment ہوگا تو وہ پہلے اپنے market کا recession دور کریں گے کیونکہ امریکہ میں خود بڑے بڑے کار کھانے بند ہو رہے ہیں اور کمپنیاں آپس میں ایک دوسرے کے competition سے بچنے کے لیے cartels بنا رہے ہیں جرنل electric نے ابھی جرنل موٹرز کے ساتھ سمجھوتا کیا IBM فورڈ کے ساتھ سامل ہونے جا رہے ہیں تو یہ سارے دنیا میں یورپ میں بھی یہی ہو رہا بڑی بڑی کمپنیاں مل کے cartels بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے competition سے بچنا ہے market میں ویسے ہی recession ہے ایک دوسرے کے competition میں بھسیں گے تو اور مال نہیں بکے گا اس لیے ان کو وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے اس لیے ان کے investment پر بھروسہ مت کریے تات سال میں اگر بیس ہزار کروڑ آیا تو ایک سال میں کتنا بیٹھتا تین سالے تین ہزار کروڑ بیٹھتا اور تین سالے تین ہزار کروڑ کیا ہوتا ہے ہمارے دیش کی national saving دو لاکھ کروڑ کی ہے ایک سال کی تو تین سالے تین ہزار کروڑ ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے وہ بات میں نے اپنے ہی لیکچر میں کہی ہے کہ آپ کا ایکسپورٹ زیادہ کیوں دکھائی دیتا ہے کیونکہ آپ کے روپے کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے تو وولیوم آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے ایکسپورٹ کا لیکن آنے والی آمندنی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تو وولیوم ایکسپورٹ جب چالیس دکھائی دیتا تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ گیا ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہا اسکیوز بھی میں ڈالر ٹرمز میں بات کر رہا روپے ٹرمز میں بات کر رہا ہے نہیں ڈالر ٹرمز میں بھی بات کر رہے ہیں وولیوم اف ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے یہ صحیح بات ہے کیونکہ آپ کا ڈیویلیو ہوتا تھا چلا جا رہا آنے والی انکم جو آپ کی ایکسپورٹ آج آپ کے بجٹ میں اٹھارے ہزار کروڑ کا ٹرمز ہونے کے پروژیکشن کدھ بھتی منتری کر رہے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا اگر آپ کا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے تو یہ ٹرمز کیوں ہے آپ کا ٹرمز کی اسی لیے ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہا ہے انپورٹ بڑھ رہا ہے اور جو پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہندوستان کا جو ورڈ مارکٹ میں شیئر ہے اس طمئے یہ جو میں نے 0.01% کا جو اسٹیسٹک دیا ہے وہ پلیننگ کمیشن کے سروے کی ریپورٹ ہے دسمبر 1997 کی دسمبر 1997 ہمارے دیش کے ڈیپوٹی چیئرمین پلیننگ کمیشن پروفیسر مدود انڈواتے نے ایک سروے کی ریپورٹ ریلیز کی تھی دلی میں وہ ریپورٹ ہندوستان کے تمام ارتشاطریوں کے پاس پہنچی ہے اس کا وہ ریپورٹ ہے میرا نہیں ہے پلیننگ کمیشن کہتا ہے کہ ہمارا ورڈ مارکیٹ میں اس طرح حصہ 0.01% سے زیادہ نہیں ہے یہ 0.6% کی جو بات ہے یہ دو سال پہلے کا 0.6% دو سال پہلے کا فگر ہے 1997 دسمبر میں ہماری اسکتی یہ ہے 0.01% پہ ہم آگئے ورڈ مارکیٹ میں کوئی ہمارا ایکسپورٹ کا مطلب بھی نہیں ہے اور ایک اور اسی سے جڑی ہوئی ایک آخری بات کہ کبھی بھی ڈیولپنگ کنٹریز کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروت نہیں کرنے چاہیے اس کے دشپرینام بہت ہوتے کیوں آپ کے دیش میں لوگوں کے پیٹ کو کاٹ کر آپ ایکسپورٹ کریں گے تو دیش میں بھکمری ہو جائے گی ہمارے پاس کھانے کو آم نہیں ہے لیکن ہمارا الفینزو ایکسپورٹ ہو رہا اور آپ کے دیش میں کھانے کو پیاج نہیں ہے اونین کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو کر کیا رہے ہیں آپ آپ کے دیش کی جنتہ کو جو آم ملنا چاہیے وہ آم ملتا ہے سو روپے کا مشکل سے بیس پچیس آپ کے دیش کی جنتہ کو جو پیاج ملنا چاہیے تین روپے کلو میں وہ ملتا پچیس روپے کلو کیونکہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ایکسپورٹ کر کے جو آپ کمائی کر بھی رہے ہیں وہ خرچ کہاں ہو رہی ہے یہ مہتفول پرش پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ ایکسپورٹ سے آنے والی کمائی ہمارا کوئی بھلائی کرتی تو سمجھ میں آتا وہ خرچ ہو رہی ہے ویدیشی کرجے کا بیاد چکانے میں ہر سال کے آپ کے جو دیٹ سرویسنگ پییمنٹ وہ سیونٹی تاؤزنڈ کروڑ کے تو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں مر رہے ہیں لوگوں کے پیٹ کاٹ رہے ہیں بیلٹ کو ٹائٹن کر رہے ہیں کمائی کر رہے ہیں کس لیے ویدیشی کرجے کا بیاد چکانے کی یہ بیوکوفی کیوں کر رہے ہیں تو اس لیے ایکسپورٹ ہمیشہ انہی دیشوں کو کرنا چاہیے اور خاص کر ایسے روپے کلو ہم کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہماری بیس کوالیٹی کی تور دال ہمیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو دام ہو گیا چالیس روپیہ کلو ہمارے بیس کوالیٹی کے کاجو کشمش بادام منکہ مکھانے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے دام لگاتار بلتے جا رہے ہیں مانے میں میرا پیٹ کٹ کے ان کو کھلا رہا ہوں اور امپورٹ کیا کر رہے ہیں ساری دنیا کا کچرا اور ایسا کچرا جس کو کوئی لینے کو تیار نہیں جس کچرے کو بنگلہ دیش بھی لینے کو تیار نہیں پاکستان بھی لینے کو تیار نہیں وہ کچرا آپ امپورٹ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کیمیکل ویس امپورٹ کر رہے ہیں جہری لے سامان کیا بیوکوفی ہے یہ ایکسپورٹ امپورٹ کی اور ہمیشہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروس مت کریے ایکسپورٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ میں مت فسیے نہیں تو برباد ہو جائیں گے سومالیا ایثیو پیا کی طرح سے کچھ بھی نہیں بچے گا آپ بولپمنٹ اورینٹیڈ ایکسپورٹ کریے گروس اورینٹیڈ ایکسپورٹ کریے پالیس ہی بدلئے ابھی کیا ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروس میں ہم فسے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں گروس اورینٹیڈ ایکسپورٹ کریے تو پہلے گروس بڑھ ایمانی ٹریڈ کو اس ہندوستان میں اتنا سرپلس بنا دیجئے کہ آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی پرچور ماترہ میں چیزیں ہوں آپ تو ٹریڈ کو ختم کرتے جا رہے ہیں ختم کرتے جا رہے ہیں مارکیٹ کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں مارکیٹ سے لوگوں کو ہوت کرتے چلے جا رہے ہیں منٹ پریڈنگ گروس میں ہم کو بھتا دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ پیاج کادام تین روپے سے بیس روپے ہے پچھئیس روپے ہے اس لیے آپ پالیسیز کو ہندوستان کی جنتہ کے حساب سے بنانا چاہیے اور ایک چیز اور میں کہہ دوں کہ گلوبلائیزیشن اور لبرلائیزیشن اگر ہوگا بھی تو کس کو دھیان میں رکھ کر ہوگا ہندوستان کی ستر پرتیش جنتہ کسان ہے گاؤں میں رہتی ہے اس کو دیکھ کر اگر گلوبلائیزیشن اور لبرلائیزیشن کریں تب تو سمجھ میں آتا آپ کس کو دیکھ کر ملٹی نیشنل کو دیکھ کر جن کا ٹوٹل انویسمنٹ کچھ بھی نہیں ہے ستیش تو ہمارے گلوبلائیزیشن اور لبرلائیزیشن کے کیندر میں ملٹی نیشنل سے نہ کی ہندوستان کا کسان ہندوستان کا کسان بچارہ ہے گاؤں سے گہوں لے دوسرے پردیش میں جا کر بیچ نہیں سکتا اور کارگل آئے گا تو ہندوستان کے کسی بھی گاؤں میں گہوں کرنا ہوگا اور پندرے بیچ سال اس کو چلانا ہوگا اس کے بعد ایکسٹرنل لبرلائیزیشن کے لیے اپنا دروازہ کھولنا ہوگا یہی پالیسی جاپان نے چلائی یہی چین نے چلائی یہی امریکہ نے چلائی یہی فرانس نے چلائی اور تب وہ تھوڑے سے کھڑے ہونے لائق بنے وہ اس کو ہم کم کریں گے ہندوستان میں کاروں کا اتفادن کم کروائیے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو اتنی کاریں چلانے کی اور ہندوستان میں آپ ایک چیز اور جان لیجئے کہ سکسٹی پرسنٹ ٹرانسپورٹیشن آف گوڈز آن آرگنائز سیکٹر میں ہے مہنے بیل گاڑی سے ہوتا ہے اونٹ گاڑی سے ہوتا صرف فورٹی پرسنٹ ٹرانسپورٹیشن آف گوڈز آرگنائز سیکٹر میں ہے تو کوشش یہ کریے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل کا کنزمشن کم سے کم ہوتا چلا جائے بجائے اس کے کہ ہم ڈیزل پیٹرول جادہ استعمال کریں اور ودیشوں سے کرجہ لے کر خرید ہے یہ بے وکوفی ہے آپ ڈیزل پیٹرول کا استعمال کم کروائیے اور ہندوستان میں اتنے فالتو کے ملٹی نیشنل کو گاڑیاں بنانے کے لیے جو لائیسنس ملا اس کی کوئی ضرورت نہیں تو آپ پیٹرول اور ڈیزل کا کنزمشن کم کریے نہ کی اس کے لیے آپ ڈالرز کے چکر میں پھسیں اور اس کا کنزمشن بڑھا کرجہ لے کر آپ پیٹرول اور ڈیزل جلائیں یہ بے وکوفی ہم کنزمشن کم کر سکتے ہیں اور کنزمشن ہندوستان میں آج کی استثیتی میں قریب 40% کٹ ہو سکتا ہے کیسے کٹ ہوگا ہندوستان کے پردان منطری کو ایک گاڑی سے زیادہ خرید چلتے دیکھا ہندوستان کا پردان منطری چلتا ہے تو بارے کار تو اس کے ساتھ کھالی چلتی ہیں تاکہ آتنک وادیوں کو یہ بے وکوف بنایا جا سکے کون سی کار پردان منطری بارے کار کھالی چلتی ہیں تو ڈیزل پکتا پیٹرول پکتا اور ہندوستان میں ڈیزل اور پیٹرول کا سب سے زیادہ ویس بھارت سرکار خود کرتی جتنا کنزمشن ہے آپ کے مارکیٹ میں ڈیزل اور پیٹرول کا اس کا سکسٹی پرسنٹ سرکاری سیکٹر میں ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے ہمارے ہندوستان میں ایک ایک پردان منطری ہے جو بی بی بچوں کو سیر کرانے کے لیے ہیلی کپٹر بی بی بچوں کو سیر کرانے کے لیے چارٹ پلین لے پیدا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ جو گیر ذمہ داری پیدا ہوئی ہے آپ کو اس گیر ذمہ داری کو ختم کرنا پڑے گا ہم کو ڈیزل پیٹرول کے کنزمشن میں کٹوٹی بچا رہا ہوں یہ گورو کا بھاو پیدا کرنا ہوگا ہم کو لگے گا کہ ہم اس راستے پر جا سکیں کوئی مشکل نہیں آئے گی ہاں اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے جو ہم کو سمجھ نہیں چاہیے یہ منسٹر پرائیم منسٹر فائنس منسٹر کیا ڈیکلیئر کرتے ہیں یہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ کروڑ روپے کے ہم نے پروپوزل سینکشن کیے آپ دھیان سے پڑھئے جب بھی اتوار میں کوئی خبر آتی ہے جیسے اس مہینے بھارت سرکار کے ویتی منترال نے کہا 36000 کروڑ روپے کے ویدیشی پونجی کے پروپوزل سم نے سینکشن کیے تو ہندوستان میں لاکھوں کروڑ روپے کے MOU سین ہوتے ہیں ہر سال لیکن ایکچول انویسٹمنٹ کتنا ہے یہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے سچا ہی کیا ہوتی ہے کہ جو آپ نے MOU سین کر ورشوں میں جو ٹوٹل انویسٹمنٹ کے پروپوزل سائے وہ قریب دو ڈھائی لاکھ کروڑ کے آس پاس کے ہیں اور ایکچول انویسٹمنٹ ہے 20,000 کروڑ MOU سائن ہوتے ہیں وہ بھی ڈرو کر لیتے لیٹور اف انٹ ایشو ہونے سمیہ تک بہت سارے پروپوزل ساتھ دیش سے باہر چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی اس گلت فہمی کا شکار مت ہوئی ہے پروپوزل سائن ہونے کا مانے یہ نہیں ہے کہ وہ پونجی آگئی ہے اور آپ کو میں کہ رہا ہوں کہ آپ پورے دیش میں سروے کر لیجی کوئی ایک ملٹی نیشنل کا آپ نام لیجی جس نے کوئی بڑا کار کھانا اس دیش میں اپنی پونجی سے لگایا ہو ایک کمپنی کا نام بتا دیجی ساتھ سال جتنی کمپنیاں ہیں انہوں نے ہندوستانی لوگوں کی پارٹنر شپ میں جو کار کھانے چلتے تھے اس میں ایک کمپنی نے کار کھانا کھڑا نہیں کیا اس دیش میں مطلب بہت صاف ہے ان کے پاس پونجی ہے بھی نہیں اور ان کا ان کے دیش اتنے ہے کہ کم سے کم ان ویس کر کے جیسے پیپسی کولا ہے ایک بھی کولا کے پاس چلے گئے تو کچھ بھی کھڑا نہیں کر رہے جنرل موٹرز نے کیا ہندوستان موٹرز کے کار کھانوں پر کبجہ کیا اور کیا کیا ہے ایک بھی ملٹی نیشنل ایسا نہیں ہے جس نے پچھلے سات ورشوں میں کچھ کھڑا کیا ہو میں تو کھلوز دیا اپنی کار کا سات لاکھ روپے سے ساڑھے چار لاکھ پہ آگئے تو بھی نہیں بکے گی وہ کیونکہ ہندوستان کی جنت میں آپ 20 کروڑ پریوار ہیں 20 کروڑ کار کار کھردوا نہیں سکتے ہندوستان کے لوگ اور گلتی سے خرید بھی لی تو ہندوستان کی سڑکوں کی کل لمبائی اتنی نہیں جس پہ 20 کروڑ کار کھڑی کی جا سکے سمدر میں لے جانی پڑے گی کوئی اور question ہاں اس میں خرچہ بہت ہوگا اس میں جو کل خرچہ ہوگا ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ پیٹیشن ڈرافٹنگ ہی چل رہا اور اس پیٹیشن کو ڈرافٹ کرنے میں ہی ایسے خرچے ہو رہے ہیں جن کی ہمیں کبھی کلپنا نہیں تھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کے ایسے تمام دیشوں کے کٹھے کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کے لیے بہت پاری انٹرنیشنل ایجنسیوں سے ہم کو مدد لینی پڑ رہی ہیں کچھ ایجنسیاں ہیں جو تھوڑے سے دوستی کے بھاو میں مدد کر رہی ہیں لیکن باقی سبھی ایجنسیاں پروفیشنل ہیں تو چھوٹی انفارمیشن لینے کے لیے بھی پیسے ہم لوگوں کو خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں پھر دوسرا جب ڈیبیٹ چلے گی ہندوستان کے بہترین سے بہترین دماغ کو ہم وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں کچھ وکیل ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے لیکن کچھ وکیل ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ کیس ہم کو لڑنا ہے تو ہم کو چھ مہینے کی پریکٹس چھوڑ نہیں پڑے گی ایمانداری سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا گہرا ہے کہ جب تک پورا اوپر سے نیچے سمجھا نہیں جائے گا ہم آرگیو نہیں کر سکتے تو کچھ لوگ اشارے سے کہہ دیتے ہیں کچھ انڈائریکٹ لی کہتے ہیں راجی بھائی پھر اس کا کچھ دیکھ نہ پڑے گا کہ اگر ہم چھ مہینے کی ہماری پریکٹس چھوڑ تو کچھ تو اس میں نیشنل لسٹ ہیں دو تین وکیل ہیں لیکن سب نیشنل لسٹ نہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک پینال پورا پر آئے لوگوں کے بیچ میں کیا حل چل ہے کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے ایک میرے مطر ہیں جج ہیں جو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو کر آئے تب انہوں نے مجھے بتایا کہ راجی پورے دیش میں جتنی زیادہ ڈیبیٹ چلے گی تو تم چاہتے ہو کہ کورٹ کا لیکن یہ پریاب نہیں دیش بہت بڑا تو اس کام میں ہم کو بہت ضرورت ہے آرث مدد کی گاؤں گاؤں میں یہ پہنچے گاؤں گاؤں میں ہمارا پیمپلیٹ پہنچے گاؤں گاؤں میں پستکائیں پہنچیں گجراتی میں مراتی میں یہ نہیں پہنچے تو اس کے لیے بڑی ٹیم تو ٹیم تو ہے ہمارے پاس لیکن اس ٹیم کو موبیلائز کرنے کے لیے فنڈ کی بہت کرائیس رہتی ہے پہلا کارن کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں جڑے اگر جڑ جاتے تو شاید آسانی ہو جاتی اور اس لیے ہم بھی ہم نہیں جڑے تو یہ دونوں کارن ہونے کے وجہ سے ہم لوگوں کو فنڈ کی کرائیس رہتی ہے لیکن منہ سنکلپ ہے اور ہم مانتے ہیں کہ سنکلپ پہلی پونجی ہے باقی چیزیں سیکنڈری ہوتی ہے تو سنکلپ بنانے کی کوشش کر رہا ہے پونجی شاید اس ریجسٹرڈ تو اس نام سے آپ کر سکتے ہاں ایک اور طریقہ ہے ہم لوگوں کی مدد کرنے کا ڈائریکٹ جو مدد ہوتی ہے ہماری ایک میگزین نکلتی ہے اس کا نام بھی نئی آزادی ہے اسی کے نام پر ٹرسٹ ہے جتنے زیادہ لوگ میمبر بنیں گے اتنے زیادہ لوگ ہم پیسے کا کونٹریبیوشن بھی کریں گے تو یہی ڈیبیٹ نئی آزادی میں چلانا چاہتے تو وہ بھی چلانے کی کوشش ہے اور پھر ایک سمیں ایسا بھی آئے گا شاید ہم کو اپنے آرگنز کھڑے کرنے پڑے گے آج ہمارے پاس اپنا کوئی جائے گا لیکن ابھی تو جو شروع کرنا ہے اسی کی کوشش میں ہم ہیں یہ بلکل سچ ہے جی بلکل سچ ہے ایک نہیں ہے شے لوگ ہیں میں نام بتا سکتا ہوں لیکن میری ایک مجبوری ہے کہ آپ کہیں پریشانی میں نہ مجھے ڈر نہیں لگتا نام لینے کنفرم چھے لوگ ہیں اور وہ چھے لوگ وں کیوں نہیں نہیں رہی ہیں اس کے دو کارن ہیں پہلا سب سے اس پشت کارن ہے کہ آپ کے دیش میں آپ کو کام کرنے کے لیے 14-15% کے انفرس پر لون لینا پڑتا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کام کرنے کے لیے 3-4% پر لون مل جاتا ہے سب سے بڑا کارن ہے کہ آپ کے دیش میں انفرس کے ریٹ دنیا میں سب سے اونچے ہیں اس سب سے بڑا کارن یہ ہے اب آپ اسے تلنا کر لیجے اپنی کہ کوئی کمپنی آئیے اس کو 3% انفرس پر 100 بلین ملے گا اور آپ 15% کے انفرس پر اگر ایک بلین ڈالر بھی ملے گا تو آپ کلپنا کر لیجے کہ آپ دوڑیں گے کیسے ایک بات دوسری بات ہر ملٹی نیشنل کے سپورٹ میں ان کے دیشوں کی سرکار کھڑی ہوئی ہیں دربا گیسے یہ ہمارے دیش میں نہیں ہے آپ سکریٹری سب اندوستان میں آ کے حاضر ہو گئے صرف ایک انرون اور انرون پرائیویٹ کمپنی ہے امریکن پبلک سیکٹر کی کمپنی نہیں ہے تو امریکہ کی ایک کمپنی کے لیے پوری گورنمنٹ کھڑی ہے پروٹیکشن کے لیے آپ کے دیش میں ایسا نہیں ہے اور تیسرا ایک اور کارن ہے کہ ہر ملٹی نیشنل کمپنی کو ان کی پولیسی بنانے میں آئی ایم ایم ورڈ بینک کے تمام ادھکاریوں کی مدد ملتی ہے یا ایسے کہ ایسے ملٹی نیشنل کے لوگ آئی ایم ایم بھی ہیں میوچول ہر انفورمیشن ملتی رہی جیسے میں تو انہوں نے ہندوستان میں کیا ڈالر اٹھا لیا مارکیٹ سے اور دو جولائی کو وہی ڈالر لے کے آئے آپ کے مارکیٹ میں پھر تو ہر ایک ڈالر پہ انہوں نے 23% کا منافع کمائیا یہ وہ کرتے ان کی ترن سوچنا ان کمپنیوں کو مل جاتے یہ سوویدھائیں آپ کے دیش میں نہیں ہیں آپ کی کمپنیوں کو تو اس لیے آپ کے دیش کی کمپنیا ویسی بن نہیں پائیں بہت کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں ہو پائیں اس کے یہ تین بڑے کارن ہیں چھوٹے چھوٹے اور بہت 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 کارنے چاہیے میں تو مانتا ہوں میں نے آپ سے اس پشت کہا کہ دنیا میں بینا پروٹیکشن کے کوئی بھی ٹریڈ جندہ نہیں رہتا تو ہم کو بھی پروٹیکشن دینا پڑے گا اپنے ان سیکٹرز کو جو ابھی بھی امریکہ کی کمپنیوں کے سمککش نہیں ہیں اور آپ نہیں کہا اپنے ادھارن میں کہ ایک کمپنی آئے جس کا ٹوٹل ٹریڈ جو ہے آپ کی سرکار کے بجٹ سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ آپ کمپیٹ کیسے کریں گے تو جہاں پر آپ کا پریڈنگ سیکٹر یا منیفیکچر رہی ہے وہاں پروٹیکشن دینا ہی پڑے گا اور جہاں پر ہو چکی ہے وہاں پروٹیکشن دینے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے اس میں بس ایک منٹ میں جواب دے دوں کیونکہ مجھے ایک دوسرے ویاکھیان کے لیے جانا ہے تکنالوجی کا جتنا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ اپنے لیول پہ ہوتا ہے کوئی بھی ملٹی نیشنل آپ کو تکنالوجی نہیں دیتا جیسے میں ادھارن آپ کو دوں ہمارے دیش میں کرایوجینک انجن بنانے کی ٹکنالوجی نہیں تھی ہم نے تین ملٹی نیشنل کو اپروچ کیا راجیو گاندی امریکہ گئے اگریمنٹ سائن کرنے کی کوشش کی لیکن امریکہ نے ساتھ منہ کر دیا ہمارے پاس سپر کمپیوٹر نہیں تھا راجیو گاندی نے اپروچ کیا امریکہ نے سپر کمپیوٹر دینے سے منہ کر دیا پھر جو سپر کمپیوٹر ہم کو امریکہ سے نہیں ملا اس کے لئے روس کی کوشش روس نے بھی منہ کر دیا کرائیوجینک انجن دینے کی بات روس نے مان لی لیکن سپر کمپیوٹر دینے سے منہ کر دیا پھر کیا ہوا ہندوستان میں میٹنگ ہوئی سائنٹس نے کہ مایوس مت ہوئی آپ ایک پروجیکٹ بنائی اور ہم کو کام کرنے کی کھلی چھوٹ دیجئے انہی ہندوستان کے ویگیانک وں نے تین سال کے اندر کرائیوجینک انجن بنا لیا اور شاید اس سال آپ دیکھیں گے ہمارے جو سیٹلائٹ چھوڑے جائیں گے وہ ہمارے بنائے ہوئے کرائیوجینک انجن کے ہوں گے اور آج مجھے اس بات میں گرب ہے کیونکہ میں ٹیلی کمیونکیشن میں کام کرنے والا آدمی رہا ہندوستان میں ہنڈرڈ پرسنٹ انڈیجنس ٹیکنالوجی سے سیٹلائٹ بن رہے ہیں کوئی ملٹی نیشنل نہیں آیا ہمارے یہاں دھائی سو کلومیٹر سے لے پانچ ہزار کلومیٹر کی مار کرنے والی مسائل بنائی ہیں ڈاکٹر اے پی جے کلام جیسے لوگوں کے محنت ان کا پرنام ہے تو ہمارے دیش میں بہگیانکوں کی ایک بڑی فوج ہے ساٹھ ہزار بہگیانک ہیں دنیا میں اتنے بہگیانک شایدی کسی دیش کے پاس ہوں گے ان کو اگر ٹھیک سے ہم لگا سکیں تو ٹیکنالوجی میں ہمارے دیش میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ٹیکنالوجی کا ایک پرسپیکٹیو ہم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا وہ نہیں ہو پایا آزادی کے بعد تو ہمارے پاس انجینئر بہت ہیں کائنٹس بہت ہیں فرینڈ ہمارے پاس لوگ بہت ہیں اس کل مین پاور بہت ہے وہ جو چلا جاتا ہے دیش کے باہر اس کو روک کر جو ہمارا برین برین ہو جو جاپان میں ہے جاپان میں ایک پالیسی ہے کہ آپ اگر جاپان میں ادھیان کر رہے ہیں اور اچھ سکھ شاہ لے رہے ہیں آپ ودیش جائیے ادھیان کرنے کے لیے واپس لوٹ کے جاپان میں آنا ہی پڑتا ہے اور کام اپنے دیش کے لیے ہی کرنا پڑتا وہ پالیسی کی ہارڈ ویئر میں ہم دنیا میں بیسٹ کمپیوٹر اور بیسٹ پروگرام ایکسپورٹ کرنے کی استطیق میں ہیں بشرتے کی پروٹیکشن ملے اب یہ ہم کر سکتے تو یہ سمبھو ہے استیش میں برین ہمارے پاس ہے دماغ ہمارے پاس ہے ایک سپیرٹ کی ضرورت ہے